بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیش حدمت ہے سرمسر قلیم صاحب کا بہترین شاہکار امران سیریز سائٹ ٹریک جولیا کے فلیٹ میں سیکرٹ سرویس کے تمام ارکان موجود تھے ویسے تو ان دنوں ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا اسی لئے اکثر وہ ایک دوسرے کے فلیٹس پر اکٹے ہو کر گپ شپ کرتے رہتے تھے لیکن اس وقت ان سب کی یہاں اکٹے ہونے کی وجہ تصمیعہ ایکس ٹو کا حکم تھا ایکس ٹو نے جولیا کو فون کر کے حکم دیا تھا کہ وہ سیکرٹ سرویس کے تمام ارکان کو اپنے فلیٹ پر اکٹھا کر لیں وہ امران کو وہاں بچوا رہا ہے جو ان سب کو ایسا آلہ دے گا جس سے ان سب کی کارکردگی میں آسانیاں مہیاں ہوں گی جولیا نے اس آلے کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن ایکس ٹو نے مزید وضاحت کے بجائے رابطہ ہتم کر دیا چنانچہ جولیا نے باری باری سب کو فون کر کے ایکس ٹو کا حکم پہنچایا تو تھوڑی دیر بعد ایک ایک دو دو کر کے وہ سب جولیا کے فلیٹ پر آگئے جولیا اور سالحہ نے مل کر سب کے لیے چائے بنائی اور اس وقت وہ سب چائے پینے کے ساتھ ساتھ اس آلے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے ایسا کیا آلہ ہو سکتا ہے مسٹ جولیا جس سے ہماری کارکردگی میں آسانی مہیاں ہوگی کیا کوئی نئے انداز کا پسٹل ہے یا کوئی گن ہے سب دنے چائے کا گونٹ لیتے ہوئے کہا میرا حیال ہے کہ کوئی ایسا آلہ ہے جس سے فوری طور پر دوسرے کے جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا تنویر نے کہا تو سب بے اختیار ہس پڑے تم ہس رہے ہو جبکہ میرا حیال ہے کہ ایسے آلے سے واقعی ہماری کارکردگی مزید بہتر اور تیز ہو جائے گی تنویر نے مبنا دے ہوئے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے تنویر لیکن ایسا آلہ شاید ابھی تک اجات نہیں ہو سکا کہ اس بولنے والے کی آواز اس میں داہل ہو اور اس آلے کو یہ معلوم ہو جائے کہ بات کرنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں ایسا نہیں ہو سکتا میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی آواز کی فریکوینسی تبدیل ہو جاتی ہے اور جب وہ سچ بول رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز فریکوینسی دوسری ہوتی ہے اس آلے میں ان فریکوینسیوں کو چیک کرنے کی مشینری ہوگی چنانچہ محسوس فریکوینسی سے آلہ معلوم کر لے گا کہ بولنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ تنویر اپنی بات پر اڑا ہوا تھا تم ٹھیک کہہ رہے ہو تنویر میں نے بھی ایک سائنسی رسالے میں آواز کی فریکوینسیوں اور ان میں اجاد ہونے والے رد و بدل پر ایک تحقیقی مضمون پڑھا تھا واقعی یہ کیسا آلہ ہو سکتا ہے اور اس سے یقینا ہمیں بے حد فائدہ ہو سکتا ہے سالحہ نے تنویر کی کھل کر حمایت کرتے ہوئے کہا تو تنویر کا چہرہ اپنی بات کی تائد سن کر بے احتیار کھل اٹھا لیکن کیا یہ آلہ امران صاحب نے اجاد کیا ہوگا نوانے نے کہا امران کیسے اجاد کر سکتا ہے اس نے تو نہ جانے کی سرحان ڈی ایس سی کی ڈگری لی ہے اسی تو بس باتیں بنانی آتی ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بولتے زیادہ ہیں وہ احمق ہوتے ہیں تنویر نے فوراں ہی برا سا مو بناتے ہوئے کہا بزرگوں کا یہ گول امران صاحب پر فٹ نہیں آتا امران صاحب واقعی بولتے بہت ہیں اور بہرحال احمق بھی نہیں ہیں سب در نے کہا تو سب نے اس انداز میں سرحلات دیئے جیسے اس کی بات کی تائد کر رہے ہوں لیکن چیف نے یہ کام حسوسی طور پر امران صاحب کے ذمہ کیوں لگایا ہے وہ یہ اللہ ہمیں کسی اور ذریعے سے بھی تو بجوا سکتے تھے صالحہ نے کہا تو سب بے اختیار چونگ بڑے امران ہوت ہی ایسے موقع پر سامنے آ جاتا ہے اس نے ہوت چیف سے کہا ہوگا کہ یہ کام وہ کر لے گا اور چیف مان گیا ہوگا جولیا نے کہا کہ اپنے شکیل ہموش پیٹا ہے کیا بات ہے کہ اپنے شکیل سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا کچھ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا اللہ ہو سکتا ہے کہ اپنے شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر کچھ سمجھ میں آیا تم نے تو امران کا ذہن اس انداز میں پڑھ لیتے ہو کہ وہ ہوت بہران رہ جاتا ہے سفدر نے کہا امران صاحب سے بات ہو تب تو ان کا ذہن پڑھا جائے ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی البتہ میرا حیال ہے کہ یہ آلات یقیناً ریز پر مشتمل ہوں گے کیا بات ہے کہ اپنے شکیل نے کہا ریز کس قسم کی ریز تقریباً سب نے ہی چونگ کر کہا اب تو ایسی بھی ریز اجاد ہو گئی ہیں جو سلمانی ٹوپی والا کردار ادا کرتی ہیں یعنی جس چیز پر ریز ڈال دو وہ چیز انسانی آنکھ سے ہی اجل ہو جاتی ہے کہ پنشکیل نے کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو سارا نظام ہی نادرہم برہم ہو جائے سفدر نے کہا ہونے کو تو کیا نہیں ہو سکتا انسان تو ویسے بھی نئے سے نئے انکشافات کی میدان میں بگٹڈ دھوڑہا ہے روزانہ نئے سے نئے انکشاف نئے سے نئے اجادات سامنے آ رہی ہیں روسیا کی ایک یونیورسٹری میں نئے ریز پر بقاعدہ کام ہو رہا ہے جس کا ذکر میں نے کیا ہے فیلحال مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریز جانداروں کے لئے انتہائے محلق ہے جن پر ریز ڈال دی جائیں وہ مردہ ہو جاتا ہے لیکن اس پر بقاعدہ کام ہو رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصے بعد ایسی ریز اجاد ہو جائیں گی کیپٹنشکیل نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی باج اٹھی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا جولیا بول رہی ہوں جولیا نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا من کے مصمی علی امران ول سر عبد الرحمن ایم اے سی ڈی ایسی اکسن لیکن پلیز یہ ڈگرییاں میری ہیں سر عبد الرحمن کی نہیں ہیں البتہ ان کے پاس مجھ سے بھی بڑی ڈگری ہے مطلب ہے کہ وہ میرے ڈیڈی ہیں امران کی آواز سنائی دی جولیا نے شاید لاؤڈر کا بٹن مستقل پریسٹ کر رکھا تھا اس لئے امران کی آواز پورے کمرے میں گونچ رہی تھی ہم سب تمہارے انتظار میں یہاں بیٹھے سوک رہے ہیں اور تم اپنی ڈگرییاں گنوانے میں مصروف ہو جلدی آف فوراں پہنچو جولیا نے پھار کھانے والے لہچے میں کہا ارے ارے اس قدر زور سے مت بولو میرے فون کے تار چھنجنا رہے ہیں اور ان کے چھنجنانے سے کمرے میں بقاعدہ میوزک بچ رہا ہے چھن چھنا جان لیکن تم سب میرا انتظار کیوں کر رہے ہو کیا ہون چاہیے امران نے کہا ہون کیوں مجھے ہون کیوں چاہیے کہہ مکوسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو نانسنس جولیا نے اور زیادہ غسیلے لہچے میں کہا پھر چوری تو تم نے بنا ہی رکھی ہوگی امران نے جواب دیا تو سفدر بے اختیار مسکرات دیا پھر وہی فضولیات کیسا ہون اور کیسی چوری یہ کیا کہہ رہے ہو جولیا نے اس پار جلائے ہوئے لہچے میں کہا ارے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہون دینے والے مچنوں اور ہوتے ہیں اور چوری کھانے والے مچنوں اور ہوتے ہیں ہون تمہیں چاہیے نہیں تو پھر تمہارے پاس آ کر چوری ہی کھائے جا سکتی ہے امران کی زبان رواں ہو گئی تم سے تو بات کرنا ہی عذاب ہے یہ لو سفدر سے بات کرو جولیا نے اور زیادہ جلائے ہوئے انداز میں کہا اور ساتھ ایک جھٹکے سے اس نے ریسیور سامنے بیٹھے ہوئے سفدر کی طرف بڑھا دیا امران صاحب ہم سب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں چیف نے کہا ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا جدید آلہ دیں گے اور ہم سب بیٹھے یہی سوچ رہے ہیں کہ ایسا کون سالہ ہو سکتا ہے سفدر نے کہا آلہ مقبر السوت کی بات کر رہے ہو امران نے کہا تو سفدر کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب افتاد بھی اشتیار اچھل پڑے ان سب کی چہروں پر حیرت کی تاثرات برائے تھے آلہ مقبر السوت یہ کیا ہوتا ہے امران صاحب سفدر نے انتہائی حیرت بری لہجے میں کہا کمال ہے اس میں کون سا لفظ مشکل ہے جو تم ہی نہیں آتا آلہ تم ہوت کہہ رہی ہو مقبر اور سوت دونوں عربی کے الفاظ ہے مقبر کا مطلب ہے بلند کرنے والا اور سوت کا مطلب ہے آواز اس کا مطلب ہوا کہ ایسا آلہ جو آواز کو بلند کر دے جسے ہم لاؤڈ سپیکر کہہ سکتے ہیں امران نے بقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے کہا تو سفدر بے اختیار ہس بڑا آپ سیدھی طرح لاؤڈ سپیکر ہی کہہ دیتے اتنا مشکل لفظ کی بولا آپ نے سفدر نے ہستے ہوئے کہا میں نے نہیں بولا یہ سرکاری ادارے کی طرف سے ترجمہ کیا گیا ہے لاؤڈ سپیکر کا تم نے آلہ کہا تو میں نے کہہ دیا اب لاؤڈ سپیکر کے ساتھ تو آلہ استعمال نہیں ہوتا امران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو آپ ہمیں لاؤڈ سپیکر دینے آ رہے ہیں سفدر نے ہستے ہوئے کہا چیف نے شاید تمہاری فراغت کا حل یہی سوچا ہے امران نے کہا فراغت کا حل کیا مطلب سفدر نے اس پار سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تمہیں ہوتھی شکوا رہتا ہے کہ تمہارے پاس کام نہیں ہے تم فارق بیٹھ پیٹھ کر بور ہو گئے ہو امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اس بات کی تو تائید ہے لیکن ہماری فراغت کا لاؤڈ سپیکر سے کیا تعلق سفدر نے کہا لاؤڈ سپیکر نہیں آلہ مقبر السوت کہو کیونکہ تمہارے چیف نے لفظ آلہ استعمال کیا ہے بہرحال چیف نے شاید یہ سوچا ہے کہ تم سب کو ایک ایک آلہ مقبر السوت دے دیا جائے تاکہ تم ہاتھ ریڈیوں پر سامان رکھ کر آلہ مقبر السوت سے اسمال کی حوبیاں بیان کرتے رہو جیسے عام طور پر حارش کی دوا یہ چوہ مار گولیاں فروخت کرنے والے آلہ مقبر السوت کے ذریعے اس کی حوبیاں بیان کرتے پھرتے رہتے ہیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا مز جولیا صحیح کہتی ہیں آپ کے ساتھ بات واقعی نہیں کی جا سکتی اب آپ نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو چوہ مار گولیاں بیشنے والا بنا دیا ہے سفدر نے مسنوی غسیلے لہچے میں کہا ارے تم چوہ مار گولیاں بیشنے والوں کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ وہ تمہارے پورے ملک کے محسن ہیں تمہیں معلوم ہے کہ چوہوں سے تاؤن کی وبا پھیلتی ہے اور یہ اس قدر ہوفناک وبا ہوتی ہے کہ آنن فانن لاکھوں فراد لکمہ اجل بن جاتے ہیں بستیوں کی بستیاں شہروں کی شہر حالی ہو جاتے ہیں وہ تو شکر کرو کہ سائنس ترقی کر گئی ہے اور چوہ مار گولیاں اجاد ہو گئی ہیں اور چوہوں کی کسرت نہیں رہی اور انسانیت اس ہوفناک وبا کا شکار ہونے سے بچ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ انسانیت کے محسن حقیر ہیں امرار نے کہا تو سفدر بے اختیار حس پڑا آپ کی بات سن کر مجھے واقعی احساس ہو رہا ہے کہ چوہ مار گولیاں فروخت کرنے والے انسانیت کے محسن ہیں لیکن یہ حارش کی مقامی دوا بیشنے والے یہ کون ہیں سفدر نے کہا حارش نہ صرف موزی مرس ہے بلکہ اچھے بھلے سنجیدہ انسان کو ناشنے پر مجبور کر دیتی ہے اب دیکھو خدا نہ ہاستہ تمہیں حارش ہو جائے اور نزوی کوئی ڈاکٹر بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا تم سڑک پر ناشتے پھیروگے اور کپڑے پھاڑ کر ناشتے پھیروگے ایسی صورت پر مقامی دوا ہی کام آسکتی ہے امران بلا کہاں باز آنے والوں میں سے تھا ٹھیک ہے اب میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں ہم بہرحال آپ کے انتظار میں ہیں اب چاہے آپ آلا مقبر السوت لیا یہ حارش کی دوا سفد نے کہا اور ریسیور رکھ دیا امران صاحب بعض سے بات ایسے نکالتے ہیں کہ ان سے اس معاملے میں مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا نومانی نے کہا بعض لوگ صرف فضول باتیں کرنے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تنویر نمو بناتے ہوئے کہا امران صاحب پر تمہارا یہ کول فٹ نہیں آتا وہ باتیں بھی کرنا جانتے ہیں اور کام بھی صالحہ نے کہا اب کیا کرنا ہے یہ امران صاحب تو مجھے آتے دکھائی نہیں دیتے کیوں نہ چیف سے بات کی جائے سفد نے کہا نہیں ہمیں انتظار کرنا چاہیے چیف نراز بھی ہو سکتے ہیں جولیا نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر ایک کب چائے اور پل وادو سفد نے کہا تو جولیا مسکراتے ہوئے اٹھی آو سالحہ تم بھی آجو چلو کچھ دیان تو بھٹے گا جولیا نے سالحہ سے کہا تو سالحہ بھی سر ہلاتے ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی پھر وہ دونوں کچن کی طرف بڑھ گئیں پھر وہ سب چائے پکر فارق ہی ہوئے تھے کہ کال بیل کی آواز سنائی دی امران صاحب آلہ مکبر السوچ سمیت آگئے ہیں سفد نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے دروازہ کھولا تو سامنے امران ہی کھڑا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا منتظری نے آلات کشا وزری امران نے کہا آلات کشا وزری یہ کیا ہوتا ہے آپ ہی نہ جانے کہاں کہاں سے لفظ نکال لیتے ہیں سفد نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اور ایک طرف فٹ گیا تو امران اندر داہل ہوا لیکن اس کے دونوں ہاتھ حالی تھے آپ وہ آلات نہیں لائے سفد نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا آلات کشا وزری کے لئے تم بھی شہر سے باہر جانا پڑے گا امران نے کہا پھر وہ آگے بڑھ گیا امران صاحب وہ آلات کہاں ہے جن کے لئے چیفتے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے صدیقی نے کہا سفد نے بھی یہی پوچھا ہے پہلے سفد نے آلات کہا تو میں نے اسے بتا دیا کہ اللہ مقابر السوت لانا پڑے گا اب اس نے بھی اور تم نے بھی آلات کا کہا ہے تو آلات کشا وزری کے لئے ہمیں شہر سے باہر دیہات پہ جانا پڑے گا یہاں اس فلیٹ میں تو وہ نہیں آسکتے امران نے کہا اور بڑے اتمنان بری انداز میں اس فلیٹ پر بیٹھ گیا امران صاحب دیہات کا یہاں سے کیا تعلق سفد نے کہا یہاں کا واقعی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن دیہات سے تو اس کا بنیادی تعلق ہے آلات کشا وزری کا مطلب ہے کسانوں کے آلات جیسے حل وغیرہ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے انہیں دیکھنے کے لئے آپ سب کو دیہات میں جانا پڑے گا البتہ آلات یہاں نکبزنی لائے جا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی پولیس بھی پہن جائے گی امران کی زبان رواہ ہو گئی اس شخص نے قوموں کا مغز کھایا ہوا ہے نون سٹاپ بولتا ہے تنویر نے بڑے بگڑے ہوئے لہچے میں کہا تمہارا مطلب ہے کہ قوے بہت بولتے ہیں اور علوہ حاموش رہتے ہیں امران نے بغیر برا منائے جواب دیا تو سب ساتھ ہی بے اختیار حس پڑے امران صاحب پھر مسٹ جولیا سے کہا جائے کہ وہ چیف سے بات کریں کہ آپ ہمارے لئے کوئی علات نہیں لائے سفدر نے امران سے محاطب ہو کر کہا بے شک جولیا بات کر لے پہلے بھی کرتی رہتی ہیں اس میں برا منانے کی کیا بات ہے جولیا ڈپٹے چیف ہے اور ایکس ٹو چیف اب چیف اور ڈپٹے چیف میں تو بات ہونی رہنی چاہیے ویسے بھی آج کا سیل فول کمپنیوں نے اسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے کہ پوری قوم سارا دن اور ساری رات بس بولتی ہی رہے حتی کہ وہ چاہتے ہیں کہ تنویر جیسا ہموش آدمی بھی گھنٹوں بولتا رہے مجھے تو یقین ہے کہ وہ کسی دن گنگوں کے لئے بھی کوئی سیل فون اجات کر لیں گے اور گنگے ہفتی مخصوص سبان میں جو کچھ بولیں گے انہیں سیل فون کے اندر موجود مشینری الفاظ میں بدل کر دوسروں کو سنوا دے گی امران کی زبان ایک پر پھر رواہ ہو گئی یا اللہ تو اس کی زبان کو بریک انایت کر دے جولیا نے بقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی انداز میں کہا مطلب ہے کہ میں میری چھال بک کرالوں اور شادی کار چھپا لوں کیونکہ مرد کی زبان کو بریک شادی کے بعد ہی لگتی ہے اور ایسی لگتی ہے کہ پھر اسے بولنے پر آمادہ کرنے کے لئے بچوں کی طرح بقاعدہ پچکانا بڑھتا ہے امران نے کہا تو سب بے اختیار ہس پڑھیں اچھا مسٹولیا چائے کا بہت شکریہ اب ہمیں اجازت دیں ہم نے فول سٹارز کے ایک معاملے میں تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرنی ہے صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا اور صدیقی کے ساتھ نمانی جوہان اور ہاور بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے ارے ارے بیٹھو سٹارز کی بھاگ دوڑ سے بچارے نجومی پریشان ہو جاتے ہیں اور نجومی پریشان ہو جائیں تو ایسی ایسی پیشنگوئیاں کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ آئندہ سال بھی سورج مشرق سے ہی تلو ہوگا اور آئندہ سال بھی کوئے کائن کائن کریں گے اور اللہ ہاموش رہیں گے امران کی زبان ایک پر پھر روان ہو گئی مسٹولیا ہمیں بھی اجازت دیں سب دنے اٹھتے ہوئے کہا ارے ارے مطلب ہے کہ بقاعدہ یونین بنالی ہے تم سب دے بجھ گریب اور مفلس آدمے کے حلاف پہرحال بیٹھو آج کا دن واقعی پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے لئے انقلابی دن ہے اور تمہارے چیف نے سرویس اور مجھے بقاعدہ دھمکیاں دے دے کر اس انقلاب کی راہ ہموار کی ہے امران نے کہا تو نہ صرف سب بیٹھ گئے بلکہ سب کی چہروں پر انتہائی تجسس کی تاثرات ابر آئیں اس کے ساتھ امران نے کوٹ کی جیب میں ہار ڈالا اور ایک سیل فون نکال کر سامنے میز پر رکھ دیا یہ ہے وہ انقلابی پرزا جس کے لئے سرداؤر نے نہ جانے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں اور میں نے نہ جانے کتنے دن سو کر گزارے ہیں امران نے کہا تو سب بے اختیار ہس پڑی آپ واقعی داستان گوئی کفن جانتے ہیں امران صاحب ایک سیل فون کے لئے آپ نے نہ جانے کتنے گھینٹے ہامے تجسس پر رکھا ہے کیا ہے اس سیل فون میں ایسے سیل فون سے تو دکانیں بھری پڑی ہیں سب دنی کہا تمہیں معلوم ہے کہ آج تک پوری دنیا کے اندھائی باوسائل تنظیمیں مشرم تنظیمیں پاکیشیہ سیکرٹ سرویس کو ٹریس نہیں کر سکیں کیوں نہیں کر سکیں اس کے لئے تمہارے چیف نے سیڈپ ہی ایسا بنایا ہوا ہے اور اب اگر عام سے سیل فون تمہیں دے دیے جائے جن پر ہونے والی بات چیت بقاعدہ کمپنی کی مخصوص آفیسز میں ریکارڈ کی جاتی ہیں اور انہیں مخصوص وقت تک محفوظ رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ محفوظ ٹریکنگ کے ذریعے اس دعور کا پتہ چلائے جا سکتا ہے جہاں سے بات چیت کے وقت سیل فون سگنل وصول کر رہا ہے پھر مزید کوشش سے ایک سیل فون سے دوسرے سیل فون تک پہنچائے جا سکتا ہے اس لئے اگر عام سیل فون تمہیں دے دیے جائیں تو تم سب کا حاتمہ یقینی ہو جائے گا اس لئے تمہارے چیف نے سردعور کو نہ صرف حکم دیا تھا بلکہ بار بار اس پر اسرار بھی کیا تھا کہ ایسے سیل فون تیار کیے جائیں جنہیں کسی صورت بھی ٹریس نہ کیا جا سکے لیکن وہ عام سیل فون کے طور پر بھی کام کریں دوسری بات یہ کہ ان کی بیٹرییاں ایسی بنائی جائیں کہ انہیں بار بار چارج کرنے کی ضرورت نہ ہو ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجرم واردات کر رہے ہوں اور پاکیشیا سیکرر سرویس کے عراقین سیل فون اور چارجر اٹھائے جگہ جگہ پھر رہے ہوں جہاں سے بیٹری چارج کی جا سکے اس کے ساتھ 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 میں یہ سیل فون ایسا نہ ہو کسے دیکھ کر لوگ چونک پڑیں پھر اگر کسی کا سیل فون کسی محالف ایجنٹ یا مجرم کی ہاتھ لگ جائے تو وہ اسے پاکیشیا کے حلاف یا پاکیشیا سیکرر سرویس کے حلاف کوئی فائدہ اٹھا سکے اس طرح کی بیشمار اور ہدایات بھی تھی سردہور نے حد بھی محنت کی اور اب نے قابل ترین سائنستانوں کو بھی دن رات اس کام پر معمول کیا اور مجھ سے طالب علم کی حدمات عالیہ بھی حاصل کی گئی اور پھر مختلف آئیڈیاز پر کام ہوتا رہا لیکن ان میں موجود حامیوں کی وجہ سے وہ پلان فائنل نہ ہو سکے لیکن اب یہ کام فائنل ہو گیا ہے اور سامنے میز پر جو سیل فون موجود ہے اسے تم ایک شاہکار کہہ سکتے ہو امران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اس میں کیا ہوبیاں ہیں امران صاحب سبدہ نے کہا ہوبیاں کیا ہونی ہیں عام سا سیل فون ہے جو بازار میں دکانوں پر ملتا ہے امران نے بڑے سنجیدہ لہچے میں جواب دیا تو سب اس طرح امران کو دیکھنے لگے جیسے انہیں یقین ہو گیا ہو کہ امران کا ذہنی توازن درست نہ رہا ہو میرا مو کیوں دیکھ رہے ہو میں سچ کہہ رہا ہوں اگر حصوصی سیل فون بنا جاتا اور وہ تم سے گم ہو جاتا تو پھر کیا کیا جاتا پھر سائنستان نئے سیریس سے سیل فون بنانا شروع کر دیتے نہیں یہ عام سا سیل فون ہے اس میں سیل کمپنی کی ہی سیم ہے اگر کسی کے ہاتھ یہ فون آ جائے تو اسے وہ اچھی طرح چیک کرنے کی باوجود اس کی کوئی خصوصیت تلاش نہ کر سکے گا لیکن یہ سارا کھیل سگنلز کا ہے اس سیل فون پر ایک مخصوص نمبر پریس ہوتے ہی اس سیل فون کا رابطہ پاکیشیا کے ایک مواصلاتی حلائی سیارے میں موجود حصوصی مشینری کے ساتھ ہو جائے گا اور سگنل پوری دنیا میں کیچ کیے جا سکتے ہیں کیونکہ قوام متحدہ کے تحت حلاء میں موجود تمام ملکوں کے مواصلاتی سیارے ایک مخصوص رینج میں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں اس لئے پوری دنیا میں سے آسانی سے اور سہولت سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا نمبر دوسرے سیل پر ڈسپلی نہیں ہوگا تو یہی سمجھا جائے گا جسے پبلی کال آفیس مطلب ہے پی سی او کے فون کا نمبر دوسرے فون پر ڈسپلی نہیں ہوتا اس لئے جب اس کا نمبر ڈسپلی نہیں ہوگا تو یہی سمجھا جائے گا کہ کال کسی پی سی او سے کی جا رہی ہے اس میں ہونے والی بات چیٹ ٹیپ نہ ہو سکے گی اور نہ ہی کسی طرح ٹریکنگ کر کے اس سیل فون تک پہنچا جا سکتا ہے اور جب چاہو اس کا ایک بٹن دبا کر حصوصی سیل فون کی بجائے عام سیل فون بنا لیا جائے کیونکہ جب محسوس نمبر پریس ہوگا تو یہ حصوصی سیل فون کی حیثیت اختیار کر لے گا ورنہ عام سا سیل فون ہوگا جیسے دکانوں پر عام فروخت ہو رہے ہیں پھر اس کا نمبر دوسرے سیل فون پر ڈسپلی بھی ہوگا اس پر ہونے والی بات چیٹ بھی کمپنی کے پاس ریکارڈ ہو سکتی ہے اور ٹریکنگ کے ذریعے اس تک پہنچا بھی جا سکتا ہے اس لئے ایسا کیا گیا ہے کسے مسلسل حالائی سیارے کے ساتھ لنک نہیں رکھا جا سکتا ورنہ اس کی بیٹری چند گھینٹوں میں بلکل ہی حتم ہو جائے گی اور اس انداز میں حتم ہو جائے گی کہ اس سے ریچارچ بھی نہ کیا جا سکے گا اس لئے عام حالات میں اس سے عام فون کے طور پر استعمال کیا جائے لیکن مخصوص حالات میں ضرورت پڑھنے پر اس سے حسوسی فون کے طور پر استعمال کیا جائے اور وہ نمبر ہے تین بھر زیرو یعنی ٹرپل زیرو جیسے ہی ٹرپل زیرو پریس کیا جائے گا یہ سپیشل فون بن جائے گا اور اس کی سکرین پر کونے میں ٹرپل زیرو لکھا صاف نظر آنے لگ جائے گا اور جب اسے عام فون میں تبدیل کرنا ہو تو پھر ٹرپل ون پریس کر دیں پھر سکرین پر ٹرپل زیرو غائب ہو جائے گا اور یہ عام سیل فون بن جائے گا امران نے کسی تجربہ کار سیل مین کی طرح میز پر پڑے سیل فون کی حوبیاں گنواتے ہوئے کہا امران صاحب اس کی بیٹری کا کیا ہوگا کس طرح اور کتنی بار چارج ہوگی اور کیسے سفدہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا بیٹری اور اس کی چارجنگ بھی ایک اہم مسئلہ تھا اگر اس میں مخصوص بیٹری ڈالے جاتی تو پھر ہر بار اس کے گم ہونے یا چوری ہو جانے پر حسوسی بیٹری ڈالا پڑتی پھر یہ عام سیل فون نہیں بلکہ سپیشل فون بن جاتا اس لیے بہت سوچ بچار کے بعد اور بے شمار تجربات کے بعد اس کا ایک سادہ سہال نکال لیا گیا اور وہ یہ کہ جب بھی اسے حسوسی سیل فون کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو اس کی بیٹری ہد بہد اندھائی تیز رفتاری سے فول چارج ہو جائے گی اور فول چارج بیٹری ڈالیس گھنڈے تک مسلسل ٹاک ٹائم کے بعد تھی حتم ہوگی اور اسے دوبارہ حسوسی سیل فون بنا کر شارج کرنا ہوگا اور ظاہر ہے اس قدر طویل بات صرف میں ہی کر سکتا ہوں اس لیے تمہیں بیٹری کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امران نے مسلسل بولتے ہوئے جواب دیا تو سب بے اختیار حس پڑے حیرت امران صاحب ہمارے ذہنوں میں یہ عملی مشکلات آئی ہی نہیں بلکہ ہم اکثر آپ اس میں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور ہم ابھی تک پبلک فون بوتوں کی تلاش کرتے رہتے ہیں اور ٹرانس میٹروں کا استعمال کرتے پھر رہے ہیں لیکن آج آپ نے جس طرح تفصیل سے بات کی ہے تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ اصل مسئلہ ہمارا تحافظ تھا صدیقی نے تحسین آمیز لہچے میں کہا مجھے یقین ہے امران صاحب کے فون کی طرح اس کی تیاری میں آپ کا حصہ سب سے زیادہ ہوگا عام سائستانوں کی ذہنوں میں اس طرح کے سوال اٹھے نہیں سکتے سفدہ نے کہا اب کیا کہوں اپنے موں میاں مٹھو بننا اچھا نہیں سمجھا جاتا اسی لئے اگر جولیا مجھے میاں مٹھو کہہ دے تو میری ساتھی محنت وصول ہو جائے گی امران نے کہا تو سب ساتھی بے اختیار کھل کھلا کر ہس پڑے ساتھی یہ بھی کہہ دوں کہ میاں مٹھو چوری کھاؤ گے یا نہیں جولیا نے ہستے ہوئے کہا تو کمرہ ایک بر پھر کہہ کہوں سے گونج اٹھا امران صاحب یہ ایک فون کیوں ہے ہم سب کو یہ فون چاہیے صالحہ نے کہا یہ فون میرے گاڑے ہون اور پتلے پسینے کی کمائی سے حریدہ گیا ہے آپ کو میں نے تفصیل بتا دی ہے آپ اپنے مرضی کے سیل فون حریدے اور جب چاہیں اسے حصوصی فون بنا لیں اور جب چاہیں اسے عام فون بنا لیں جس کمپنی کی جاہے سم استعمال کریں اور اگر گم ہو جائے تو دوسرا حرید لیں امران نے کہا تو سب کی چہرے حوشی سے جگمگا اٹھیں سیاران کی سیدان کار حاسی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی یہ یورپی ملک پالینڈ کے دار الحکومت کارسہ کا معروف علاقہ تھا اور سڑک پر کاروں کی حاسی بڑی دادات موجود تھی کار کے ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لمبے کا درچوڑے جہرے کا مالک مقامی نوجوان بیٹھا ہوا تھا اس کے سر کے بال بھی گہرے سرخ تھے اور چھوٹی چھوٹی منچوں کا رنگ بھی گہرہ سرخ تھا اس نے گہرے سرخ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا گہرے سرخ رنگ کی شرٹ پر اس نے گہرے زرد رنگ کی ٹائی باندھ ہوئی تھی مچموعی طور پر وہ کوئی کھلاڑی دکھائی دے رہا تھا کار میں میوزک بچ رہا تھا کیونکہ میوزک کی تال پر اس کی انگلیاں بھی کار کے سٹریڈنگ پر تال دے رہی تھی نوجوان اس میوزک سے پوری طرح محفوظ ہو رہا تھا کیونکہ میوزک کی تال پر اس کی انگلیاں بھی چل رہی تھی لیکن میوزک کی آواز حاصل مدہم تھی پھر اس نے گار کے رفتار کم کر کے اسے سائٹ لائن پر لے جانے کا اشارہ دینا شروع کر دیا پھر تھوڑی دیر بعد وہ میل لائن سے نکل کر سائٹ لائن پر آ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سائٹ لائن سے کسپے کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گیا یہ سڑک نسبتاً سنسان تھی اکہ دکہ کاریں آ جا رہی تھی یہ انڈسٹریل ایریا تھا اسی لئے سڑک پر دونوں طرف میں ہر قسم کی انڈسٹری کی فیکٹریاں نظر آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد کار ایک بڑے سے بند پھرٹک کے سامنے رک گئی اس پھرٹک کی سائٹ پر ایک بڑا سا بورڈ موجود تھا جس پر سٹار کیمیکلز انڈسٹری کا نام لکھا ہوا تھا نوچوان نے ہورن دیا تو پھرٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک مسلح دربان باہر آ گیا وہ کار کے قریب آیا تو کار کے ڈرائونگ سیٹ پر موجود آدمی نے جیب سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا کور دربان نے کور سے کارڈ کو دیکھتے ہوئے کہا بریٹ پیٹ اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ یہی انتظار کریں دربان نے کہا اور کارڈ لیے واپس مڑ کر پھرٹک کی کھلے کھڑکی سے اندر شلا گیا جبکہ اس کے اندر جاتے ہی کھڑکی بند ہو گئے پھر تقریباً دس منٹ بعد چھوٹی کھڑکی کھلی اور وہی دربان واپس باہر آ گیا اس کے ہاتھ میں وہی کارڈ موجود تھا میں پھٹک کھول رہا ہوں آپ اندر آ جائیں آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے دربان نے اس پار مودبانہ لہچے میں کہا اور کارڈ کار میں سوار آدمی کو دے کر واپس مڑ گیا تھوڑی تیر بعد پھٹک کھل گیا اور اس سوش بالوالے نے کار آگے بڑھا دی پھٹک کے ساتھ تھی ایک طرف گارڈ روم تھا جہاں چار پانچ مسئلہ دربان موجود تھے ایک سائٹ پر وسیعہ ریز پارکنگ نظر آ رہی تھی جہاں دس بارہ محسلی فرنگوں اور موڈلز کی کاریں موجود تھیں ایک طرف حاصی بڑی امارت تھی جس پر آفیس کا بورٹ دور سے ہی صاف دکھائی دے رہا تھا سوش بالوالے نے کار پارکنگ میں روکی پھر کار سے اتر کر اس نے کار کو لوگ کیا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا آفیس کی طرف بڑھتا چلا گیا آفیس کے ایک چھوٹے سے ہال میں داہل ہو کر وہ ایک آرنے میں موجود لیڈی سیکرٹری کے پاس پہنچ گیا اس نے وہی کارٹ جو اس نے دربان کو دیا تھا جیب سے نکال کر اس لیڈی سیکرٹری کے سامنے رکھ دیا کورڈ لیڈی سیکرٹری نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا ریڈ پیڈ اس آدمی نے جواب دیا تو لڑکی دھیرے سے مسکرہ دی اس نے میس کی دراز کھولی اور اس میں سے کارٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا سٹار ٹری میں لڑکی نے کہا تو اس نوجوان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا کارٹ اور لڑکی کا دیا ہوا کارٹ دونوں اٹھائے اور ایک رہداری کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک لفٹ میں داہل ہو کر اس کا تین نمبر پریس کر چکا تھا لفٹ تیزی سے اوپر چڑتی چلی گئی پھر تیسری منزل پر لفٹ رک گئی تو وہ نوجوان دروازہ کھول کر باہر آ گیا یہ ایک تنگ سی رہداری تھی جس کے دونوں طرف میں کمروں کے دروازے تھے لیکن تمام دروازے بند تھے نوجوان اس دروازے کی سامنے رک گیا جس کے اوپر سنہرے رنگ کا ایک سٹار بنا ہوا تھا اس نے لڑکی کا دیا ہوا کارٹ جیب سے نکال کر دروازے کی باریک درس میں ڈال دیا چل لمبو بات کھٹاک کی آواز سنائے دی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بہت اندر کی طرف کھلتا چلا گیا سامنے ایک رہداری تھی جس کے احتتام پر ایک اور دروازہ تھا صرف بالو والے نوجوان اندر داہل ہوا اور جب دوسرے دروازے کے سامنے پہنچا تو اس کے اقب میں بھیلا دروازہ کھلا اور دروازہ خود بہت بند ہو گیا اس دروازے کی سائٹ پر دیوار کے ساتھ ایک فون ہک سے لٹکا ہوا تھا صرف بالو والے نے فون کا ریسیور اٹھایا اور اس پر موجود تین نمبر کو پرس کر دیا کورٹ ریسیور سے ایک بھاری سی آواز سنائے دی ریڈ پیٹ نوجوان نے کہا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا تو صرف بالو والے نے ریسیور واپس سکھ سے لٹکا دیا اور چل لمبو بات کھٹاک کی آواز کے ساتھ دروازہ خود بہت کھل گیا صرف بالو والا اندر داہل ہوا یہ کمرہ آفیس کے انداز میں سجا ہوا تھا لیکن آفیس حالی تھا وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا وہ جیسے ہی اندر داہل ہوا اس کے اقب میں دروازہ خود بہت بند ہو گیا اس کے ساتھ ہی چھت سے روشنی کا ایک چھماکہ سا ہوا پھر سائٹ کی دیوار درمیان سے کٹ کر دو طرف میں سمٹی چلی گئی اور ایک ادھیر امر آدمی جس کے سر بالوں سے یک سر بینیاز تھا اور اس کی چہرے پر نظر کی اینک موجود تھی اندر داہل ہوا بیٹھو آنے والے نے سر دلہجے میں کہا اور خود بو میز کی دوسری طرف موجود انچی پوشت کی ریولونگ جر پر بیٹھ گیا اس کی بیٹھنے کے بعد سر بالوں والا نوجوان بھی مودبانہ انداز میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا ادھیر امر نے میز کی دراز کھول کر ایک فائل نکالی اور اسے سامنے میز پر رکھ کر کھولا اور چان لمحو تک اسے گوھر سے دیکھنے کے بعد اس کی نظریں اٹھ گئیں تمہارا نام سوبر سے اور تمہارا تعلق گوگین ایجنسی سے ہے ادھیر امر نے کہا یس سر سر بالوں والے نے جس کا نام سوبر تھا مودبانہ لہجے میں جواب دیا گوگین ایجنسی کے چیف نے تمہاری کر کردگی کی بیہت تعریف کی ہے کب سے کام کر رہی ہو ادھیر امر نے کہا کزشتہ آٹھ سالوں سے بعد سوبر سے جواب دیتے ہوئے کہا کبھی ایشیاں گئے ہو باس نے پوچھا یس سر میں نے پاکیشیاں کے ایک بڑے ملک کافرستان میں دو سال گزارے ہیں مجھے وہاں کی زبان بھی آتی اور وہاں کے رسم و رواج سے بھی میں اچھی طرح واقف ہوں اور وہاں کی زیر زمین دنیا کے چند بہ اثر افراد بھی میرے دوست ہیں سوبر سے جواب دیا گوڈ کبھی باکیشیاں بھی گئے ہو ادھیر امر نے اس پار تحسین آمیز لہجے میں کہا صرف چند روز کے لیے با سوبر سے جواب دیا وہاں کی باکیشیاں سیکرر سرویس کے بارے میں کیا جانتے ہو اس نے پوچھا صرف سنی سنائی باتیں عملی طور پر اسے کبھی سابقہ نہیں پڑا سوبر سے جواب دیا ہم ایک اندھائی اہم مشن کے لیے وہاں ایک ایسے ایجنٹ کی ضرورت ہے جو کام اندھائی برک رفتاری سے کرتا ہو بہت ذہین ہو اور اس کے لیے تمہارا اندھاب کیا گیا ہے کیا تم ان شرائط پر پورا اترتے ہو باس نے کہا یہ اس بات آپ حکم دیجئے فوری تعمیل ہوگی سوبر سے بڑے باعتماد لحچے میں جواب دیا گوڈ باس نے کہا پھر دراز کھول کر اس میں سے ایک فائل نکال کر اس نے سوبرز کی آگے رکھ دی اسے پڑھ لو پھر بات ہوگی باس نے کہا تو سوبرز نے فائل کھولی فائل میں چار صفحات تھے سوبرز ہاموش پیٹھا فائل پڑھتا رہا جب اس نے چاروں صفحات پڑھ لیے تو اس نے فائل بند کر دی اس فائل میں تفصیلات تو نہیں ہیں صرف اتنا درش ہے کہ پاکیشیہ نے اپنے ایک صوبے کی صاحلی پٹی کو بندرگاہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں جو سروے ہوا ہے اس کے مطابقی صاحلی پٹی کے ساتھ سمندر کے نیچے ونائن نامی پتھروں سے بنی ہوئی بہت بڑی چٹانے ہیں ونائن پتھر کو توڑنے کے لیے کوئی بہروت کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی انتہائی طاقتور لیزر شوائیں اس کو توڑ سکتی ہیں لیکن پاکیشیہ کے ایک سائنستان ڈکٹر احمد نے ایسی شوائیں ایجاد کر لی ہے جو ایسی چٹانوں کو آسانی سے توڑ سکتی ہیں اس ایجاد کو انٹی ونائن ریز کہا جاتا ہے اب اس کا تجربہ لیبارٹری میں ہوا ہے لیکن اسے مزید طاقتور اور وسیع رینچ میں استعمال کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور بعض سوبرز نے تفصیل بتا دے ہوئے کہا یہ بے حد اہم ایجاد ہے ایک انقلابی ایجاد کیونکہ دنیا کے بہت سے سمندروں میں ساحلوں کے ساتھ ساتھ ایسی چٹانے بکسرت موجود ہیں جنہیں آج تک توڑا نہیں جا سکا اور اس طرح بے شمار ممالک اپنے ساحلوں سے تجارتی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہمارے ملک پالینڈ کے ایک طویل ساحلی پٹی بہیرہ بالٹک میں ہے لیکن ہماری بندرگاہ ایک محتود علاقے میں ہے اگر یہ انٹی ونائن ریز جنہیں کوڈ میں اے ڈیو ریز کہا جا رہا ہے کا فارمولا ہمیں مل جائے تو ہم اس سے اپنے ساحلوں کے ساتھ موجود طویل علاقے پر بندرگاہیں قائم کر کے اپنے تجارت کو سو گناہ بڑھا سکتے ہیں باس نے کہا یہ سباس تو کیا ہم نے اس فارمولا کو وہاں سے اڑانا ہے سوپرز نے کہا نہ صرف فارمولا اڑانا ہے بلکہ سائنستان ڈکٹر احمد کو بھی حالا کر دینا ہے اور اس لئے باٹری کو بھی تباہ کر دینا ہے تاکہ یہ فارمولا صرف پارلینڈ کی ملکیت ہی رہ جائے پھر ہم اس فارمولے کو اپنے ملک کے لئے استعمال کریں گے اور انڈریز کو تیار کر کے انہیں دلے کے بڑے بڑے ممالک کو ہتیر معافظے پر فروخت کریں گے اس طرح پارلینڈ انتہائی دولت مند ملک بن جائے گا باس نے کہا یہ سباس لیکن اس لئے باٹری کے بارے میں تفصیلات کہاں سے ملیں گی سو بس نے پوچھا ہم نے پاکیشا میں گروپ کے ذریعے اس بارے میں حتمی تفصیلات معلوم کی ہیں یہ لئے باٹری پاکیشا کے دارالحکومت کی ایک نیجی کوٹھی کے نیچے تیہانے میں بنائی گئی ہے تاکہ اسے حفیہ رکھا جا سکے لیکن اس کی حفاظت کا حاصل طاقتور سائنسی نظام بھی قائم کیا گیا ہے اس کوٹھی میں اوپر ڈکٹر احمد کی رہائش ہے جہاں مبتی ایک بیٹی کے ساتھ رہتا ہے لیکن یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس لئے باٹری کو جو راستہ ہے ذریعے لیباٹری میں جانب پڑتا ہے اور اس اکبی کوٹھی میں بھی اندھائی سخت حفاظت اقدامات کیے گئے ہیں باس نے کہا سر ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو سوبرس نے کہا تو ادھیر عمر باس چونگ پڑا یس باس نے کہا سر آپ نے براہراس اپنی سرکاری ایجنسی کو اس کام کے لئے تائنات نہیں کیا بلکہ صرف یورپ تک محدود گوگین ایجنسی کو استعمال کر رہی ہیں اس کے کوئی حاصل وجہ ہے سوبرس نے پوچھا ہاں اس کے حاصل وجہ ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ باقیشہ سیکرٹ سرویس اس فارمولے کے پیچھے آئے گی اور اگر ہم براہراس وہاں کام کرتے تو وہ لوگ پالینڈ کی سرکاری ایجنسی وان ایجنسی کے حلاف کام کرتے لیکن اب اگر انہیں معلوم بھی ہو گیا تو وہ بجائے وان ایجنسی کے پیچھے آنے کے گوگین ایجنسی کے پیچھے جائیں گے اور گوگین ایجنسی آسانی سے ان کا حاتمہ کر دے گی اور اگر نہ بھی کر سکی تو وہ آپس میں ہی علشتے رہیں گے جبکہ فارمولا ہمارے پاس محفوظ رہے گا اور ہاں ایک بات اور بھی کہ اس مشن کی کامیابی کے بعد تمہیں وان ایجنسی کا سوپر ایجنٹ کا اہدہ دے دیا جائے گا تمہارے چیف سے یہ بات تہہ ہو گئی ہے باس نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو سوبرس کا جہرہ بے اختیار کھل اٹھا کیونکہ حسوسی سرکاری ایجنسی میں شامل ہونا ہی اس کے لئے عزاز تھا جبکہ اسے سوپر ایجنٹ کا اہدہ دیا جا رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ پارلین اور یورپ کا اہم ترین ایجنٹ بن جائے گا تینکی سر ویسے یہ مشن کامیاب رہے گا اس کے میں گارنٹی دیتا ہوں سوبرس نے کہا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہ کامیاب رہے گا کیونکہ تم نے اور تمہارے سیکشن نے اسے بھی بڑے بڑے کانا میں سر انجام دیے ہیں لیکن اصل مسئلہ اور ہے کہ تم نے اپنے پیچھے کوئی کلو نہیں چھوڑنا انہیں کسی صورت یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کلیبورٹری کس نے دبا کی ہے سائنستان کو کس نے حلاک کیا ہے اور فارمولا کہاں لے جائے گیا ہے تو کہاں ہے باس نے کہا یہ سباس ایسا ہی ہوگا لیکن اس فارمولی کو ہم کیسے پہشانیں گے سوبرس نے کہا ہمیں بتایا گیا ہے کہ ڈکٹر احمد جو ریسرچ کرتا ہے اسے بقاعدہ ایک فلاپی میں محفوظ کرتا رہتا ہے اور اس فلاپی میں پوری تحقیقات ماں فارمولا موجود ہوں گی اس لئے یقیناً اس لیبورٹری کے کسی خفیہ سیف میں یہ فلاپیز رکھی جاتی ہوں گی ڈکٹر احمد سے اس پارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے پھر اسے چیک کیا جا سکتا ہے اس فلاپی کی ہیڈنگ اے ڈیو آر یا اے ڈیو ریس ہوگی باس نے کہا اوکی سر اس کروپ کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں جس نے وہاں ساتھ دینا ہے سوبرز نے کہا وہاں فائن کلاب کا مالک اور جنرل مینجر ایک یورپی رینالڈ ہے تم نے اس سے ملنا ہے اسے تمہارے بارے میں بتا دیا جائے گا تم نے ریڈ پیٹ کا کوڈ استعمال کرنا ہے لیکن تم نے اپنے بال ریڈ کلر میں نہیں رکھنے یہ ضروری ہے ورنہ وہاں تم لوگوں کو یاد رہ جاؤگے باس نے کہا یہ سوبرز نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا یہ فائل تم یہی چھوڑ جاؤ گے اور جس قدر ہو احتیاط سے کام لینا لیکن جس قدر جلدی یہ کام ہو سکے کرنا ہے اپنے ساتھ زیادہ آدمی نہ لے جانا ریڈالڈ گروپ کلری تمہیں ہر قسم کی امداد مل جائے گی باس نے کہا یہ اصدار میں صرف اپنے ساتھ صرف کرسیا کو لے کر جاؤں گا اور باس سوبرز نے اپنے اسسٹنٹ کرسیا کا نام لیتے ہوئے کہا بہت بہت کھلتا چلا گیا صفدر صدیقی و نمانی تین و ایک کار میں سواز شہر کے مدفعات میں تعمیر ہونے والے جدید کالونی گلکسی ٹاؤن کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے کیونکہ صفدر کی کار تھی اس لئے رائونگ سیٹ پر صفدر ہی تھا جبکہ سائٹ سیٹ پر صدیقی و رکبی سیٹ پر نمانی بیٹھا ہوا تھا صفدر کا ایک پرائیوٹ دوست جس کا نام شہاب تھا اس کالونی میں رہتا تھا شہاب کا تعلق بزنس سے تھا اور اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کے فرم تھی یہ فرم پاکیشیا کی تمام چھوٹی بڑی سائنسی لیبورٹریز کو ہر قسم کی مشینری سپلائے کرتی تھی شہاب کی بیٹی کی آئیں سالگیرہ تھی اور صفدر اپنے فلائٹ میں موجود تھا جبکہ صدیقی و نمانی بیسی رہائشی پلادہ کے فلائٹ میں رہتے تھے جہاں صفدر کا فلائٹ تھا اس لئے اکثر وہ ایک دوسرے کے فلائٹ میں آتے جاتے رہتے تھے اس لئے جب شہاب کا فون آیا تو صدیقی و نمانی اس کے فلائٹ میں موجود تھے شہاب جو کہ صفدر کا حاصل بے تکلف دوست تھا اس لئے اس نے صفدر کو فوری کوٹھی پر پہنچنے کے لئے کہا تو صفدر نے کہا کہ اس کے دو دوست فلائٹ میں موجود ہیں وہ انہیں چھوڑ کر نہیں آسکتا تو شہاب نے انہیں بھی ساتھ لیانے پر اسرار کیا تو صفدر نے صدیقی و نمانی سے پوچھ کر حامی بھر لی صدیقی و نمانی اس لئے مان گئے تھے کہ آج کل ان کے پاس بھی فو سٹارز کے سلسلے میں کوئی کام نہیں تھا اور وہ شدید بوریت محسوس کر رہے تھے اور چھو کہ وہ صفدر کے ساتھ کئی بار شہاب سے مل بھی چکے تھے اس لئے وہ بھی ساتھ جانے کے لئے دیار ہو گئے تھے اپنے رہائش کار سے نکل کر پہلے وہ سوپر مارکٹ گئے شہاب کی بیٹی جو کہ پنرہ سال کے تھی اس لئے انہوں نے اس کے لئے قیمتی فر فیوم اور میک اپ باکسز توفے میں دینے کے لئے حرید لئے اور انہیں گفٹ پاکنگ کرا کر اب وہ گلیکسی ڈاؤن شہاب کی رہائش کاغے طرف بڑے چلے جا رہے تھے صفدر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیف ہمیں بھی مشن پر کام کرنے دے صدیقی نے کہا تو صفدر بے احتیار چونگ پڑا ہاں کیوں نہیں ایسا ہونا چاہیے چیف نے میری نکتہ نظر سے درست کام نہیں کیا کہ مستقل طور پر دو ٹیمیں بنا دی ہیں صفدر نے کہا میرا حیال ہے صفدر صاحب کی اس میں چیف سے زیادہ امران صاحب کا دحل ہے اکپی سیٹ پر بیٹے ہوئے نمانی نے کہا امران صاحب کا دحل وہ کیسے ٹیم کے انتحاب تو چیف ہی کرتا ہے صفدر نے کہا اب انتحاب کیلئے کیا رہ گیا ہے ایک ٹیم ہے جو مستقل بیرونی مشن پر کام کر رہی ہے اور ایک ٹیم صرف وقت گزارنے کے لئے چھوٹے موٹے مقام جرائم کے حلاف کام کرنے پر مجبور ہے ساتھ بیٹے ہوئے صدیقی نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے ہم سب اس تفریق کے حلاف ہے لیکن بات تو وہی ہے کہ چیف جو جاتا ہے وہ کرتا ہے امران صاحب کا اس میں کیا دحل ہو سکتا ہے صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا میرا حیال ہے کہ امران تمہارے ساتھ زیادہ ریلیف محسوس کرتا ہے اس لئے جب وہ اپنی ریپورٹ چیف کو دیتا ہے تو ساتھ ہی تمہاری کر کردگی کے بارے میں تفصیلات بتا دیتا ہوگا اس لئے چیف تمہیں ہی اس کے ساتھ بجواتا ہے نمانی نے کہا ریپورٹ امران صاحب نہیں مسٹولیا دیتی ہیں امران صاحب تو صرف اپنا چیک وصول کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں صفدر نے کہا اور پھر تو مسئلہ زیادہ سیدھا ہے کہ مسٹولیا لازمین یہ سوچ کا ریپورٹ دیتی ہوں گی کہ آئندہ بھی چیف اسی ٹیم کو بھیجے نمانی نے کہا تو صفدر اور صدیقی دونوں بے اختیار حس پڑے میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اصل کردار امران صاحب کا ہے ہم نے کوشش کی کہ امران صاحب کے بغیر ٹیم مشن مکمل کرے لیکن کبھی اثر نہیں ہو سکا ہم امران صاحب کی کار کردگی کے اس طرح آدھی ہو چکے ہیں کہ ان کے منظر سے ہٹتے ہی ہمیں یوں محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ جیسے ہم بچے ہیں اور بڑے کی املی پکڑے میلا دیکھنے آئے ہیں جیسے ہی بڑے کی املی چھوٹتی ہیں ہم میلے میں گم ہو جاتے ہیں البتہ میں امران صاحب سے کہوں گا کہ وہ یہ تفریق ختم کراتے ہیں صفدر نے کہا اگر ایسا ہو سکے تو بہتر ہے صدیقی نے کہا میرا حیال ہے کہ ہم فوراں ٹیم سے زیادہ آزاد ہیں نمانی نے کہا کیا مطلب صفدر نے چونگ کر پوچھا ہم نے امران صاحب کے ساتھ کئی بار فوراں میشن پر کام کیا ہے لیکن ہمیں وہاں سوائے تالیاں بجانے والوں کے کردار کے اور کچھ نہیں کرنا پڑا سب کچھ امران صاحب ہوتی کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں اصل قبال وہ ہوتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے بیٹھ کر صرف تالیاں بجانے والے بن جاتے ہیں جبکہ فور سٹارز میشن میں ہم سب آزادی سے کام کرتے ہیں نمانی نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو لیکن امران صاحب کے ساتھ کام کرنے کا جو مزہ ہے وہ ان کے بغیر کام کرتے ہوئے آ ہی نہیں سکتا امران صاحب کی باتیں اور ان کی کر کردگی سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے صفدر نے کہا ایک بات کی مجھے باوجود کوشش کے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ کوئی بھی کیس ہو جاہے وہ سیکرٹ سرویس کا ہو یا فور سٹارز کا لیکن اس کا آغاز امران صاحب سے ہی ہوتا ہے تمام ابتدائی انکوائری امران صاحب ہی کرتے ہیں یہ سب کیسے اور کیوں ہوتا ہے ہم لے اس کیس کو کیوں ٹریس نہیں کر سکتے صدیقی نے کہا اس کی میرے نزدیک دو وجہات ہیں ایک تو یہ کہ ہم لوگ خفیہ رہتے ہیں جبکہ امران صاحب سب کے سامنے رہتے ہیں چنانچہ جو اطلاع کو سیکرٹ سرویس تک پہنچاتا ہے وہ امران صاحب کا ہی انتحاب کرتا ہے اور جو چھپانا چاہتا ہے وہ بھی امران صاحب تک پہنچاتی ہے دوسری بات یہ کہ امران صاحب کی چھٹی اس ایسے معاملات کے بارے میں حاصل ہوشیار رہتی ہے وہ معمولی سی بات کو بھی نظرانداز نہیں کرتے سفدہ نے کہا اور اس بار صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ گلیکسی ٹاؤن کی سٹو مندلہ کوٹھی میں پہنچ گئے تھے جسے بڑی خوبصورتی سے سجائے گیا تو شاندار انداز میں لائٹنگ کی گئی تھی فنکشن شروع ہونے والا تھا اس لئے کوٹھی میں حوب گہمہ گہمی نظر آ رہی تھی ان کا استقبال شہاب نے کیا پھر اپنے ہاتھ ساس مہمانوں سے بھی انہیں ملوایا انہوں نے شہاب کی بیٹی کو سالگیرہ کی مبارک بات دی اور گفت ان کے حوالے کر کے وہ ایک طرف رکھی ہوئی کرسیاں پر بیٹھ گئے ان کے ساتھ تھی کلمبے کا دور اکہرے جسم کا ادھیڑ مراب میں بیٹھا ہوا تھا اس نے نظر کیانک لگائی ہوئی تھی سر کے بال چھدرے سے تھے چھوٹی سفید داڑی اور سفید بالوں کی وجہ سے وہ ہاتھ سے موزس دکھائی دے رہے تھے سر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میرا نام سر کے ساتھ سید ہے اور میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں سر کے ساتھ نے اسے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا میرا نام ڈاکٹر احمد ہے اور میں سائنستان ہوں شہاب رشتے میں میرا بھتیجہ بھی لگتا ہے اور اس کی بیٹی میری بیٹی کی کلاس فیلو اور فرنڈ ہے ادھیڑ مرادمی نے جواباً اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا سفدر نے صدیقی اور نمانی کا تعرف پر کرایا پھر رسمی فکرات مکمل کیے گئے ڈاکٹر صاحب آپ یہاں کسی لیبورٹری میں کام کرتے ہیں یہ پرائیوٹ طور پر کہیں ریسرچ کرتے ہیں سفدر نے کہا پہلے میں کراس میں رہا ہوں لیکن جب میری بیٹی بڑی ہو گئی تو پھر اس آزاد معاشر میں ہمارا رہنا نممکن ہو گیا اور میں وہاں سے واپس اپنے یہاں ملک آ گیا میری رہائی سٹار کالونی میں ہے اور میں ایک سرکاری لیبورٹری میں کام کرتا ہوں ڈاکٹر احمد نے جواب دیا پھر اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں پھر کیک کٹا گیا اور سب نے شہاب کو بیٹی کی مبارک بات دی اس کے بعد کھانے کا دور شروع ہوا سفدر نے دیکھا کہ ڈاکٹر احمد صاحب نے بہت کم کھایا تھا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت کم کھایا ہے سفدر نے کہا اور شکریہ دراصل میں بہت کم کھانے کا عادی ہوں کیونکہ مجھے زیادہ تر اہم تجربات میں رہنا پڑتا ہے اور اگر زیادہ کھالوں تو پھر ذہن پر گنودگی غالب آنے لگ جاتی ہے ڈاکٹر احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا آپ دن رات تو کام نہیں کرتے ہوں گے اپنے گھر بھی تو واپس آتے ہوں گے سفدر نے کہا تو ڈاکٹر احمد بے اختیار ہس پڑے میری لیبارٹری میری رہاشکہ کے نیچے ہی ہے ڈاکٹر احمد نے ہستے ہوئے کہا اور پھر تو آپ سرکاری لیبارٹری میں کام نہیں کر رہے پرائیوٹ لیبارٹری بنائی ہوئی ہے آپ نے سفدر نے چونگ کر کہا نہیں یہ سرکاری لیبارٹری ہے لیکن میں سی ریز پر کام کر رہا ہوں جسے سرکاری طور پر اوپر نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا اتنی دیر میں شہاب وہاں آ گیا اور سفدر اور شہاب دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے فنکشن سے فارغ ہو کر سفدر اپنے ساتھے سمیت واپس اپنے فلیٹ پر آ گیا لیکن اس کی ذہن پر ڈاکٹر احمد کی بات مسلسل کھٹک رہی تھی کہ ڈاکٹر احمد اپنی رہائشکہ کے نیچے موجود لیبارٹری میں کام کرتے ہیں لیکن گہتے سے سرکاری لیبارٹری ہیں اور وہ ہترناک ریز پر کام کر رہے ہیں لیکن دوسرے روز وہ یہ بات بھول گیا پھر کئی روز کے بعد ایک روز وہ صبحوں کے نماز قرآن پاک کے تلاوت اور پھر اپنی مخصوص ورزش سے فارغ ہو کر ناشتے کے انتظار میں بیٹا ہوا تھا کیونکہ ناشتہ اسی رہائشی پلازا میں بنے ہوئے ایک ہوتیال سے آتا تھا جبکہ دو بہر اور رات کا کھانا وہ اپنے مرضی سے مختلف فوٹلوں میں کھاتا تھا ناشتہ ابھی تک نہیں آیا تھا جبکہ احبار آ گیا تھا اس نے احبار اٹھایا اور اسے سرسری نظروں سے دیکھنے لگا پھر ایک حبر پر نظر پڑتے ہی سفدر بے اختیار لکتین حقیقتاً اچھل پڑا اس کی جہرے پر افسوس کے ساتھ حیرت کی تاثرات نمائیا تھے وہ جلدی جلدی حبار میں موجود اس حبر کو پڑھنے لگا احبار میں ڈکٹر احمد کے بیانک قتل کی حبر شائع کی گئی تھی اور تفصیل کے مطابق ڈکٹر احمد کی رہائش کا سٹار کالونی میں تھی جس کے نیچے بڑے اور بڑے حفیہ تیہانوں کی لیبارٹری تھی اس لیبارٹری کی حفاظت کے لیے بھی حصوصی سائنسی حفاظت انتظامات کیے گئے تھے ڈکٹر احمد اکثر ساری رات کام کرتے رہتے تھے ان کے دو اسسٹنٹ تھے جن میں سے ایک اسسٹنٹ رات کو ان کی ساتھ کام کرتا تھا جبکہ دوسرا اسسٹنٹ دن کو کام کرتا تھا کل رات وہ اپنے رات والے اسسٹنٹ کے ساتھ لیبارٹری میں کام کر رہے تھے دوسرے روز صبح کو جب دوسرا اسسٹنٹ آیا تو اکبی کوٹھی میں موجود ملٹری انٹیلیجنس کے چار افراد کے لاشیں پڑی ہوئی تھی تمام حفاظت انتظامات زیرو ہو چکے تھے پھر وہ حفیہ طریقے سے لیبارٹری میں گیا تو وہاں ڈاکٹر احمد اور ان کی اسسٹنٹ کی لاشیں موجود تھی اور پوری لیبارٹری کی مشینری کو وہاں موجود کمپیوٹر سمیت تباہ و برباد کر دیا گیا تھا ڈاکٹر احمد بلتشدد بھی کیا گیا تھا اور لیبارٹری کی دیوار میں موجود ایک خفیہ سیف بھی کھلا ہوا ملا تھا ابھی سفدر یہ حبر پڑھ ہی رہا تھا کہ کال بیل کی آواز سنائے دی تو سفدر نے حبار واپس رکھا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے دور فون سے پہلے معلوم کیا کہ کون ہے جب اس نے بتایا گیا کہ اس کیلئے ناشتہ لے کر ویٹر آیا ہے تو اس نے دروازہ کھول دی اور ہوتے ایک طرف ہٹ گیا ویٹر نے اسے سلام کیا پھر ناشتے کی ٹری اس نے سٹنگ روم کی میز پر رکھ دی اور ایک بر پھر سلام کر کے واپس چلا گیا تو سفدر نے دروازہ لوگ کیا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا ڈکٹر احمد کی شکل اس کی ذہن میں مسلسل گھوم رہی تھی اس کا دل بھی ناشتہ کرنے کو نہیں جا رہا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ ناشتہ کرنا ضروری ہے اس لئے بہرحال اس نے ناشتہ کیا اور ہاتھ دو کر اور کلی کر کے وہ دوبارہ آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اس نے ایک بر پھر حبار اٹھایا اور ایک بر پھر پوری حبر پڑھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ ڈکٹر احمد کی قتل کی سولناک واردات کا سراغ خود لگائے گا چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ لباس تبدیل کر کے وہ ڈکٹر احمد کی کوٹھی پر جائے اسے یقین تھا کہ وہاں سے سے آگے بڑھنے کا کوئی نہ کوئی کلو مل ہی جائے گا سوبرز والا انکدار الحکومت کارسک ایک لکشری فلائٹ میں بیٹھ پر سویا ہوا تھا اس کی عادت تھی کہ جب اس کے پاس کوئی کام نہ ہوتا تو وہ دیر تک سویا رہتا تھا وہ پاکیشیا کامیشن مکمل کر کے دو روز پہلے واپس آیا تو فارمولے کی فلائپیوس نے بعض تک پہنچا کر تفصیلی ریپورٹ بھی دے دی تھی اور اب وہ گوگین ایجنسی جس کا دائرہ کار صرف یورپ تک محدود تھا اور جسے پاہ لینڈ کی دوسرے درجے کی ایجنسی کہا جاتا تھا اسے پاہ لینڈ کی سب سے بڑی اور طاقتور ایجنسی وان کا سوپر ایجنٹ بنا دیا گیا تھا یہ اس کے لحاظ اس کی کارکردگی کا انام تھا پاکیشیا کامیشن زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا سوبرز اپنے نائب اور گرر فرینڈ کرسیا کو ساتھ لے کر آیا تھا وہاں فائنگ کلاب کے مالک اور جنرل مینجر رینالڈ سے اس کی ملاقات ہوئی رینالڈ نے اس کی کہنے پر ڈکٹر احمد کے ایسے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے تو اسے بتایا گیا کہ ڈکٹر احمد کے دو اسسٹنٹ ہے جن میں سے ایک دن کے وقت ان کے ساتھ کام کرتا ہے اور ایک رات کے وقت پھر رات والے اسسٹنٹ کے بارے میں انکوائری کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ جوا کھیلنے کے عادی ہے اور ان دنوں کسی سینڈی کیٹ کا مکروز ہے اور حاصل پریشان رہتا ہے اور ویسے بھی وہ غیر شادی شدہ ہے اور کسی دور درازتے ہاتھ سے اس کا تعلق ہے چنانچہ سوبرز نے اس اسسٹنٹ جس کا نام راشد اقبال تھا کو گھیرنے کا فیصلہ کر لیا پھر انال کی مدد سے اسے گھیر لیا گیا راشد اقبال کو جب اتنا بھاری معافتہ دینے کا کہا گیا جس کا شاید وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا تو سوبرز کو وہاں ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گیا جس کے بعد اسے عادی رقم ادا کر دی گئی جس سے اسے حوصلہ ہو گیا پھر سوبرز نے اسے ساری معلومات حاصل کر کے خفیہ مارکٹ سے وہاں کے حفاظتی انتظامات کو زیرو کرنے والے آلات ہری دے پھر ایک آلہ اس نے راشد اقبال کو دے دیا کہ اس سے وہ اکپی کوٹی کے حفاظتی انتظامات کو زیرو کر دے گا پھر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے ملٹری انٹیلیجس کی افراد کو بے ہوش کر دے گا جس کے بعد سوبرز اور اس کی نائب کرسیا اس حفیہ لرستے سے ریبارٹری پہنچیں گے اور وہاں بھی حفاظتی انتظامات زیرو کر کے وہ ڈکٹر احمد کو بے ہوش کر کے وہاں سے فارمولہ حاصل کر لیں گے اور پھر واپس نکل آئیں گے اس کے بعد وہ سب فائن کلب آئیں گے جہاں راشد اقبال کو بکیہ معافظہ دے کر فارغ کر دیا جائے گا پھر اس کی پلاننگ کے دہر سارا کام ہوا لیکن فارمولہ کی فلاپی حاصل کرنے کے بعد سوبرز نے نہ صرف دکٹر احمد بلکہ اس کے اسسسٹنٹ راشد اقبال کو بھی حلاق کر دیا پھر لرستر کی تمام مشینڈی کو فائرنگ کے ذریعے تباہ کر دیا اور پھر وہ حفیہ راستے سے واپس اقبی کوٹی میں پہنچ کے وہاں بہوش پڑے چار افراد کو اس انداز میں گولیاں ماری گئیں کہ فائرنگ کی آواز کوٹی سے باہر نہ سنائی دے پھر وہ اور کرسیا ہموشی سے باہر آگے وہاں سے وہ سیدھے فائنگ کلاب پہنچے لینال نے فوری طور پر انہیں ایک چارٹر تیارہ کرا کر کافرستان بجوا دیا جہاں سے وہ ایک اور فلائٹ کے ذریعے پالین پہنچ گئے تھے اس طرح یہ مشن آسانی سے نمٹ گیا تھا اور اس مشن کی کامیابی کی وجہ سے اسے سوپر ایجنٹ بنا دیا گیا تھا جبکہ اس کی کہنے پر کرسیا کو بھی اس کے سیکشن میں رکھوا دیا گیا تھا لیکن وہرحال وہ سوپر ایجنٹ نہیں تھی ابھی سوبرز سویا ہوا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی باجوٹی پھر جیسے ہی گھنٹی کی آواز بلاند ہوئی سوبرز کی نیند ہتم ہو گئی اور وہ ایک چھٹکے سے اٹھ بیٹھا اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس سوبرز بول رہا ہوں سوبرز نے ایسے لہچے میں کہا جیسے وہ ابھی تک پوری طرح نیند سے نا جاگا ہوں کرسیا بول رہی ہوں دوسری طرف سے کرسیا کی آواز سنائی دی ارے کیوں صبح صبح اٹھا دیا تمہیں معلوم تو ہے کہ پچھلی رات کلاب سے واپس آئے تھے سوبرز نے مسنوی گسیلے لہچے میں کہا دوپہر ہونے والے ہیں اور تم اسے صبح صبح کہہ رہے ہو چیف نے تمہیں کال کیا ہے میں آفیس میں ہوں جلدی آو کرسیا نے کہا چیف نے تمہیں کال کیا ہوگا مجھے کال کرتا تو وہ مجھے فون کرتا سوبرز نے کہا چیف کو میرے آفیس آنے کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے ہوتھ فون کرنے کے بجائے مجھے حکم دیا اور کیا اس میں کوئی ہرچ ہو گیا ہے کرسیا نے قدرے گسیلے لہچے میں کہا ہاں بہت بڑا ہرچ چیف کی بات تو میں شاید مانتا یا نہ مانتا لیکن اب تمہاری بات تو ماننا ہی پڑے گی سوبرز نے جواب دیا تو دوسری طرف سے کرسیا بے اختیار کھل کھلا کر ہس پڑی جلدی پہنچو کرسیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو سوبرز نے ریسیور رکھا اور پھر وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا واش روم سے پارک ہو کر اس نے غسل کیا شیف بنائے پھر ٹرسنگ روم میں پہنچ کر اس نے سوٹ پہنا اور تیار ہو کر ہیڈکوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہ ہیڈکوارٹر پہنچ گیا پھر کرسیا کو ساتھ لے کر وہ چیف کی آفس پہنچ گیا پہلے وہ چونکہ وان کا میمبر نہیں تھا اس لئے بڑے لمبے چوڑے اختیات اقدامات کے بعد اس سے ملاقات انڈسٹریل ایریا کی ایک انڈسٹری میں کی گئی تھی لیکن اب چونکہ وہ وان کا سوپر ایجنٹ تھا اس لئے وہ براہ راس ہیڈکوارٹر آ کر چیف سے مل سکتا تھا بیٹھو چیف نے ان دونوں کو بیٹھنے کا کہا تو وہ دونوں میں اس کی دوسری طرف موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے تم جو فلاپی پاکیشیا سے لائے ہو وہ ادھوری ہے اس کی مدد سے ہم ریز تیار نہیں کر سکتے چیف نے آگے جھکتے ہوئے کہا ادھوری ہے کیا مطلب وہاں یہی فلاپی تھی اور آپ کے مطابق اس پر ہیڈنگ بھی فارمولا یعنی ایڈ ڈبلیو آر لکھا ہوا تھا سوبرز نے حیرت برے لہجے میں کہا ہماری بات درست ہے لیکن اس فلاپی میں مقمل فارمولا نہیں ہے آدھا ہے دوسرا آدھا اس کا مطلب ہے کہ ڈکٹر احمد نے ہشاری سے کام لیا تھا اس نے فارمولے کو دو فلاپیوں میں رکھا ہوا تھا اور دوسری فلاپی اس نے لیبارٹری میں رکھی ہوئی تھی اور وہ اسے تجربات میں زیادہ کام دیتی تھی اور پہلی فلاپی اس نے یا تو کسی بینک کے لوکر میں رکھی ہوگی یا اپنی کوٹی کے کسی حفیہ سیف میں چیف نے کہا تو اب وہ پہلی فلاپی لانی ہے سوبرز نے کہا ہاں اس کے بغیر سارا مشن ہی ضائع ہو جاتا ہے چیف نے کہا لیکن چیف ادھوری فلاپی سے تو وہ تو ریز تیار نہ کر سکیں گے کرسیا نے کہا ہاں لیکن مسئلہ ہمارا ہے ہمیں اپنی طویل ساحلی بٹی کی زیرے سمندر چٹانے توڑنی ہے ان کے ساتھ جو بھی ہو چیف نے کہا لیکن چیف ابھی تو دکٹر احمد کی موت اور ملٹری انٹیلیجنس کے چار افراد کی ہلاکت کی انکوائری ہو رہی ہوگی اس لئے تو رینالڈ نے ہمیں فوری طور پر کافرستان بجوا دیا تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یہاں کی ملٹری انٹیلیجنس تیری سے کام کرتی ہے اس لئے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دس پندرہ روز ٹھہر جائیں تب وہ تھک کر ہموش ہو چکے ہوں گے سوبرز نے کہا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی فلاپی کو قبضے میں کر کے کہیں اور پہنچا دیں تو سارا مشن ہی بیکار ہو جائے گا چیف نے کہا چیف وہ بیادے فارمولے سے ریز تیار نہ کر سکیں گے اور ہم بھی ہمیں تو بہرحال معلوم ہے کہ دو فلاپیاں ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہی سمجھے گے کہ فارمولہ ہم لے گئے ہیں یہی فلاپی کا انہیں علم ہی نہ ہو سکے سوبرز نے کہا چیف میرا حیال ہے کہ ہمیں دوسرے روز ڈاکٹر احمد کے دوسرے اسسٹن کو بھی فوری طور پر ہلاک کرانا ہوگا کیونکہ اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ فارمولہ دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھا گیا ہے دوسرا اسسٹن جسے معلوم ہو سکتا ہے وہ تو ڈاکٹر احمد کے ساتھ مارا جا چکا ہے کرسیا نے کہا تو سوبرز اور چیف دونوں اس کی بات سن کر بے اختیار چونگ پڑے او او ہاں یہ بات بہت احم ہے لیکن یہ بات کیسے ہوگا چیف نے کہا رینالڈ ایسا کر لے گا کیونکہ ہم نے پہلے اس اندہ بچ جانے والے اسسٹن کو اپنے ساتھ ملانے کا سوچا تھا لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ نہ جوا کھیلتا ہے نہ کسی کلب میں جاتا ہے اور وہ محبے وطن آدمی ہیں تو ہم نے اسے چھوڑ کر دوسرے اسسٹن کو ساتھ ملا لیا تھا اس لئے رینالڈ اس پہلے اسسٹن کے بارے میں جانتا ہے سوپرس نے جواب دیا اس اسسٹن سے یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ دوسری فلوپی کہاں ہے کرسیا نے کہا تو چیف نے اسبات میں سرحلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور یکی پا دیگرے دو نمبر پریس کر دیئے یس چیف دوسری طرف سے مودبانہ آواز سنائے دی پاکیشیا کے دارال حکومت میں فائن گلاب کا مالک جنرل مینجر رینالڈ ہے رینالڈ سے میری بات کراؤ چیف نے تحکمانہ لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی باج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور اس کے ساتھ اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا یس لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے چیف نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا فائن کلاب کے رینالڈ صاحب لائن پر ہیں دوسری طرف سے مدبانہ لہچے میں کہا گیا ہلو چیف نے کہا یہ سیر رینالڈ بول رہا ہو سیر پاکشیہ سے دوسری طرف سے ایک اور مدبانہ آواز سنائی دی مسٹر رینالڈ آپ نے سوبرز اور کرسیا کے ساتھ بے حد تعاون کیا ہے سوبرز نے اپنے ریپورٹ میں آپ کی بے حد تعریف کی ہے اس لئے میں نے آپ کا معافظہ ڈبل کرنے کی حکمات جاری کر دیا ہیں جو معافظہ آپ کو ملا ہے اتنا ہی معافظہ مزید فوری طور پر آپ کو بچھوائے جا رہا ہے اور آئندہ ہر کام کا معافظہ ڈبل ہوگا چیف نے کہا تینکی سر میں آپ کی اور جناب سوبر صاحب کی قدر شناسی کا معترف ہو جناب آئندہ بھی آپ کا ہمیشہ تابع دا رہوں گا دوسری طرف سے رینالڈ کی مسرد بری آواز سنائی دی مسٹر رینالڈ ہمارے پاس جو فارمولا پہنچا ہے بہت ہو رہا ہے آدھا فارمولا اس ڈاکٹر احمد نے الہدہ کہیں چھپایا ہوا ہے جس کا علم آپ صرف ڈاکٹر احمد کے اس اسسسٹن کو ہو سکتا ہے جو دن کے وقت ان کے ساتھ کام کرتا تھا جبکہ دوسرا اسسسٹن ڈاکٹر احمد کے ساتھ ہی مارا گیا ہے آپ اس بچ جانے والے اسسسٹن کو کور کر کے اسے معلوم کریں کہ آدھا فارمولا ڈاکٹر احمد نے کہا رکھا ہوا ہے پھر اس اسسسٹن کو حالا کر دیں کیونکہ اگر وہ ملٹری انٹیلیجز کے ہاتھ چڑھ گیا تو پھر وہ انہیں باقی آدھے فارمولے کی بارے میں بتا دے گا اس طرح وہ آدھا فارمولا ان کے قبضے میں چلا جائے گا ہم نے بہرحال وہ آدھا فارمولا حاصل کرنا ہے کیا آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہیں چیف نے کہا یہ اس چیف میں بہو بھی سمجھ گیا ہوں اور آپ کے حکماتی تعمیل ہوگی رینالڈ نے جواب دیا اوکے آپ کے فون کا ہمیں انتظار رہے گا اور آپ کا فون آتے ہی آپ کا معافی سا بھل آپ کو بچھوا دیا جائے گا چیف نے کہا یہ سر میں آپ کا کام آج سے شروع کر دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں دو تین روز کے اندر آپ کو کامیابی کی حبر دوں گا رینالڈ نے جواب دیا تو چیف نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اب اس رینالڈ کی کال آنے کے بعد تم وہاں چلے جانا اس طوران وہاں حالات بھی نارمل ہو چکی ہوں گے اور معلومات بھی مل جائیں گے چیف نے کہا یہ اس پاس اب ہمی جازت سو بز نے اٹھتے ہوئے کہا تو کرسی ابھی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر چیف کے اس پاس میں سر ہلانے پر وہ دونوں مڑے اور کمرے سے باہر آ گئے امران اپنے فلیٹ میں ناشتے کے بعد لوکل احبارات پڑھا تھا اس کی عادت تھی کہ وہ پہلے لوکل احبارات دیکھتا تھا پھر غیر ملکی احبارات جو بقائدگی سے اس کے پاس پہنچتے تھے تفصیل سے پڑھتا تھا لوکل احبارات وہ اس لئے سرسری انداز میں دیکھتا تھا کہ اس کی نکتہ نظر سے لوکل احبارات صرف سنسنی ہے اس حبریں ہوب مرش مسالہ سمیجھ شائع کرتے تھے ان میں وہ گہرائی نہیں ہوتی تھی جو غیر ملکی احبارات کا حاصل تھی لیکن ایک احبار اٹھاتے ہی وہ بے اختیار چونگ پڑا کیونکہ ایک چیختی چنگارتی سرحی اس کے سامنے تھی جس میں کسی بڑے سائنستان کے قتل لیبارٹری کی تباہی اور ملٹری انٹیلیجنس کے چار آراغین کے قتل کی حبر دی گئی تھی امران نے تیزی سے اس حبر کو پڑھنا شروع کر دیا سائنستان کا نام ڈاکٹر احمد لکھا گیا تھا جبکہ لیبارٹری کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ وہ ان کی رہائشی کوٹھی کے نیچے تہانے میں بنی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی تفصیل تھی ڈاکٹر احمد جی کون صاحب ہیں نام تو یاد نہیں آ رہا امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے حبار کو واپس میز پر رکھا اور سائٹ تپائی پر پڑھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے دعور بول رہا ہوں رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے سل دعور کی آواز سنائی دی چونکہ یہ ان کا براہ راست نمبر تھا اس لئے انہوں نے ہوتھی براہ راست اسے اٹینڈ کیا تھا علی امران ایم ای سی ڈی ایسی آکسن ان فلیٹ سپر فیاس قابض ہوتھ بول رہا ہوں امران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا کیا کیا کہہ رہی ہو سپر فیاس کے فلیٹ پر تم قابض ہو کیا مطلب ہوا اس بات کا سل دعور باقی سب باتیں بھول گر اس چکر میں علچ گئے فلیٹ سپر فیاس کی ملکیت ہے جس پر قبضہ محالفانہ میرا ہے امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا قبضہ محالفانہ وہ کیا ہوتا ہے جائز قبضہ ناجائز قبضہ تو سنا ہوا ہے لیکن قبضہ محالفانہ کیا ہوتا ہے یہ کیا کوئی نئی اسطلاح ہے سل دعور نے اور زیادہ الجے ہوئے لہجے میں کہا یہ ایک قانونی اسطلاح ہے کہ اگر کسی دوسرے کی ملکیت پر دندہارے کھلیام قابض ہو جائے اور طویل عرصے تک وہ اس قبضے کی حلاف کوئی عدالتی کاروائی نہ کرے یا کوئی نوٹس نہ دے تو اسے قبضہ محالفانہ کہا جاتا ہے اور طویل عرصے بعد قبضہ محالفانہ رکھنے والا مالک بن جاتا ہے لیکن اب یہ قانون بدل گیا ہے کیونکہ یہ قانون اسلام کی اصولوں اور قوانین کے حلاف ہے اسلام میں اس طرح کی قبضہ محالفانہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو مالک ہے وہ مالک ہے چاہے کتنا طویل عرصہ جائدہ دوسرے کے قبضے میں رہے بہرحال میں اس وقت قبضہ محالفانہ کی حیثت سے فلیٹ پر قابض ہوں عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تم جو ڈگریان بتاتے رہتے ہو اس میں قانون کی ڈگری تو نہیں ہے پھر تمہیں اس قدر پہ چیتا قانونی اسطلاح کا کیسے علم ہو جاتا ہے سردہور نے حیرت برے لہجے میں کہا ضروری نہیں سردہور کے کسی علم کے صرف ڈگریان ہی لی جائے مطالعہ انسان کو بہت بہبر بنا دیتا ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہاری بات درست ہے لیکن کیسے فون کیا ہے کوئی حاصل بات سردہور نے کہا یہ آج کے حبار میں ڈکٹر احمد کے قتل کی حبر شائع ہوئی ہے یہ کون صاحب تھے عمران نے کہا ہاں یہ ہولناک وعدات ہوئی ہے ڈکٹر احمد بہت باصلاحیت سائنستان تھے ساری عمر انہوں نے قرانس کی لیبارٹری میں کام کیا لیکن جب ان کی اگلوتی بیٹی بڑی ہو گئی تو وہاں کی آزاد معشرت کی وجہ سے انہیں فیملی سمیت واپس یہاں آنا پڑا یہاں انہوں نے سٹار کالونی میں دو کھوٹیاں حرید دیں وہ ریس پر کام کرتے تھے تمہیں معلوم ہے کہ سمندروں میں ساحلوں کے قریب سمندر کے اندر اکثر ایسی مضبوط چٹانے ہوتی ہیں جن کو ایٹم بم سے بھی نہیں توڑا جا سکتا ان چٹانوں کو ونائن کہا جاتا ہے ہمارے بول کے ساحل کے ایک بڑا حصہ ان ونائن چٹانوں کی کسرت کی وجہ سے بطور بندرگاہ استعمال نہیں ہو سکتا اس طرح دوسرے ملکوں کی بھی یہی پوزیشن ہے ڈاکٹر احمد ایسی ریس پر کام کر رہے تھے جو ان مضبوط ترین چٹانوں کو آسانی سے ریزہ ریزہ کر سکتی ہیں اور انہوں نے انٹی ونائن ریز اجاد کر لی اور اس سے انہوں نے اے ڈیبیو ریز کا نام دیا انہوں نے یہ فارمولہ حکومت کو بیش کیا تو اس حیال کے تحت انہیں اجازت دے دی گئی کہ ایسی ریز کی اجاد کے بعد پاکیشیا کے طویل ساحل کو انوی نائن چٹانوں فارغ کرا کر ڈیپ سی بندرگاہیں قائم کی جا سکتی ہیں جن کے وجہ سے پاکیشیا معاشی ترقی میں بہت آگے جا سکتا ہے چونکہ اس کے لئے کسی بقاعدہ لیبورٹری کی ضرورت نہیں تھی اس لئے سرکاری طور پر انہیں اپنی کوٹی کے نیچے بنے ہوئے تیہانوں میں لیبورٹری بنانے کی اجازت دے دی گئی چاند ماہ پہلے ڈکٹر احمد کو دھمگیاں دی گئیں تو انہوں نے حکومت کو اگاہ کیا جس پر ملٹری انٹیلیجنس کو ان کی اور لیبورٹری کی حفاظت کا ٹاست دے دیا گیا تھا اس لیبورٹری کا راستہ ساتھ والی کورٹی سے جاتا تھا وہاں ملٹری انٹیلیجنس کی چار مسلح افراد ہر وقت موجود رہتے تھے پھر مجھے اطلاع ملی کہ ڈکٹر احمد ریز اور رینج کا بڑھایا جانا ضروری تھا اور ڈکٹر احمد اس کام میں مصروف تھے کہ یہ واردات ہو گئی سردعور نے مسلسل بولتے ہوئے تفصیل بتاتے ہوئے کہا پہلے انہیں دھمکیاں دی گئیں کس نے دی تھی دھمکیاں امران نے پوچھا نامعلوم افراد نے فون پر دھمکیاں دی تھی مزید معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ ڈکٹر احمد اپنے کام میں مصروف رہتے تھے وہ ایسی باتوں پر توجہ ہی نہیں کرتے تھے سردعور نے کہا لیکن سردعور جس فارمولے پر وہ کام کر رہے تھے میرا مطلب ہے ونائن چٹانوں کو توڑنے والی ریز کا فارمولا تو اس کے کوئی بڑی حیثیت تو نہیں ہو سکتی کسی کو اس سے کیا دلجسپی ہو سکتی ہے کہ ونائن چٹانیں جو سمندر کے اندر ہوتی ہیں وہ ٹوٹتی ہیں یا نہیں امران نے کہا نہیں یہ ایک انقلابی فارمولا ہے پوری دنیا میں بے شمار ممالک انہی ونائن چٹانوں کی وجہ سے افتی ساحلوں کے ساتھ بندرگاہیں نہیں بنا سکتے اگر آج حملان کر دیں کیسی ریز بنا لی گئی ہے جو ونائن چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہیں تو سوپر پاور سے لے کر چھوٹے بڑے بے شمار ممالک اس کے لئے ہمیں بھاری قیمت ادا کرنے پر تیار ہو جائیں گے کیونکہ نئی بندرگاہوں کی تعمیر سے پوری دنیا میں اقتصادی ترقی اندھائی تیز رفتار ہو جائے گی جس کے نتیجے میں غریب ملک بھی امیر اور امیر ترین بن سکتے ہیں پہلے سے امیر ملک تو ظاہر ہے ناقابل تصور ترقی کر سکتے ہیں سردہور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سمجھ گیا ہوں وہ ظاہر تو یہ عام سی بات نظر آتی ہے لیکن گہرائی میں دیکھا جائے تو یہ ایک عظیم انقلابی ایجاد ہے لیکن اس کا فارمولا تو موجود ہوگا امرا نے کہا نہیں میرا حیال ہے کہ فارمولا مشرم لے گئے ہیں کیونکہ لیبارٹری میں موجود حفیہ سیف کھلا ہوا تھا اور کمپیوٹر سمیت وہاں موجود تمام مشینری کو تباہ کر دیا گیا تھا لیکن ابھی یہ بات حتمی نہیں ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر احمد اپنے ریسرچ کو کمپیوٹر میں محفوظ رکھتے تھے اب یہ معلوم نہیں کہ یہ ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر موجود تھا یہ باہر کسی فلاپی میں سرداؤر نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن آپ نے اس بارے میں مجھے خود کیوں اطلاع نہیں دی یہ تو میں نے احبار میں پڑا تھا تو آپ سے رابطہ کیا امرار نے کہا یہ تمہاری یا تمہارے چیف کی ڈیوٹی میں تو شامل نہیں ہے یہ تو ملٹری انٹیلیجس کی ڈیوٹی ہے اور ملٹری انٹیلیجس اس پر کام تو کر رہی ہے دوسری بات یہ کہ یہ فارمولا ملکی سلامتی کا فارمولا تو نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف دی جاتی سرداؤر نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کی بات درست ہے سرداؤر لیکن میرا حیال ہے کہ یہ فارمولا ملکی سلامتی کا نہیں تو ملکی ہوشحالی کا ضرور ہے اس لئے میرا اندازہ ہے کہ شاید چیف اس میں دلچسپی لیں امرار نے کہا یہ چیف کی مہربانی ہوگی ورنہ ظاہر ہے ہم اس معاملے میں تو درہواس بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بظاہر یہ ایک عام سا راز ہے اور ایسے فارمولے تو دنیا کے ہر ملک میں بنتے رہتے ہیں اللہ حافظ دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ رابطہ ہتم ہو گیا امرار نے ریسیور رکھا پھر میس پر موجود سیل فون کو اٹھا کر اس نے اسے آن کیا پھر مطلوبہ ونڈو پر پہنچ کر اس نے ٹائگر کا نمبر پریس کر دیا دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی پھر رابطہ ہو گیا یہ اس باس ٹائگر بول رہا ہوں ٹائگر نے مود بانا لہچے میں جواب دے دے ہوئے کہا تم اس وقت کہا موجود ہو امرار نے پوچھا ابھی تو کمرے میں ہی ہوں باس دوسری طرف سے کہا گیا سٹار کالونی میں ایک سائستان ڈکٹر احمد کی رہائش کا ہے انہوں نے اپنے رہائش کا کے نیچے بنے ہوئے تہانوں میں لیبارٹری قائم کر رکی تھی آج کی احبار کی حبر کے مطابق کل رات انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے ان کی رہائشی کوٹی کی اکبی کوٹی سے راستہ لیبارٹری کو جاتا تھا وہاں ملٹری انٹیلیجس کا پہرہ تھا وہاں موجود چار مسلح افراد کو بھی حلاک کر دیا گیا ہے وہ ساحلی چٹان و ونائن کو توڑنے کیلئے مخصوص ریز پر کام کر رہے تھے بتائے گیا ہے کہ ان کی لیبارٹری میں موجود سیف بھی کھلا ہوا ہے سرداور کے بقول ڈکٹر احمد اپنی ریسرچ کو کمپیوٹر میں محفوظ رکھنے کے عادی تھے یہ معلوم نہیں کہ ریسرچ کمپیوٹر کے اندر تھی یا لہدہ کمپیوٹر ڈسک بھی تھی تم نے اس فارمولے کی بارے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ قاتلوں کے ہاتھ لگا ہے یا نہیں امران نے کہا یہ اسپاس میں سیدھا وہاں چلا جاتا ہوں ٹائگر نے کہا تو امران نے اوکے کے کر بٹن آف کر دیا اور پھر سیل فون کو میز پر رکھ دیا اس کے حیال کے مطابق فوری طور پر وہ یہی کر سکتا تھا ویسے بھی ڈکٹر احمد کے فارمولے کی چوری سے واقعی پاکیشیا کی سلامتی کو کوئی حطرہ نہیں تھا اس لئے اس نے حدث معاملے میں دلچسپی لینے کی بجائے یہ کام ٹائگر کے ذمہ لگا دیا تھا سیاہ رنگی کار حاسی تیز رفتاری سے دار الحکومت کے شمال مغرب کو جانے والی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی درائیونگ سیٹ پر ایک لمبے کا دوروردشی جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے ڈاک پراؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا یہ ملٹر انٹیلیجس کا کیپٹن احسان تھا ڈکٹر احمد کے ایک کیس کی انکوائری کیپٹن احسان کے سپولد کی گئی تھی کیپٹن احسان ابھی حال ہی میں عام فوج سے ملٹر انٹیلیجس میں شامل کیا گیا تھا لیکن اس نے اس سلسلے میں بقائدہ و ٹریننگ لی ہوئی تھی اور وہ چونکہ حاستہ ہوشیار مستعد اور ذہین آدمی تھا اس لئے ملٹر انٹیلیجس کا چیف کنر شہباز اسے پسند کرنے لگا تھا کیپٹن احسان نے کئی معاملات میں حاستہ نمائی کام کیا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ ملٹر انٹیلیجس کی چیف نے ڈاکٹر احمد کا کیس بھی اس کے ذمہ لگایا تھا کیپٹن احسان کا ملٹر انٹیلیجس میں پورا سیکشن تھا لیکن وہ عام طور پر اکیلا ہی کام کرتا تھا البتہ جہاں اسے ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنے سیکشن کے افراد کو بھی شریک کر لیا کرتا تھا اس وقت وہ نواہی گاؤں ہیر پور جا رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر احمد کے ساتھ دو اسسٹنٹ کام کرتے تھے جن میں سے ایک رات کو اور ایک دن کو ان کے ساتھ کام کرتا تھا رات کو کام کرنے والے اسسٹنٹ کی لاش لے بارٹری سے ملی تھی جبکہ صبح کو کام کرنے والا اسسٹنٹ جس نے اس ساری تباہی کو ٹریس کیا تھا کیونکہ کا نام آصف تھا آصف صرف تدائی پوچھ کچھ کرنے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی لیکن پھر یہ کیس کیپٹن احسان کو دے دیا گیا اور کیپٹن احسان نے آصف سے نئے سیری سے پوچھ کچھ کرنے کا فیصلہ گیا اور اس کے دیئے ہوئے ایٹریس پر آدمی پھیج کر اسے اپنے ہیڈ کوارٹر کال کیا لیکن اسے بتایا گیا کہ آصف اپنے ابائی گاؤں ہیر پور شلا گیا ہے وہ چونکہ سرکاری طور پر ملازم تھا اسی لئے اس نے وزارت سائنس سے طویل رخصت لے لی تھی چنانچہ کیپٹن احسان نے ہوتا اس کے گاؤں جا کر اس سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت اس کی کارحاصی تیز رفتاری سے ہیر پور کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی پھر تقریباً ایک گینٹے کی مسلسل اور تیز رائیونگ کے بعد کیپٹن احسان ہیر پور گاؤں کی حدود میں داہل ہوا تو اسے گاؤں میں غیر طروری سی حل جل محسوس ہوئی لوگ تھی سے اس قدم اٹھاتے ایک طرف جا رہے تھے اسے بتایا گیا تھا کہ اسیسٹنٹ آسیف کا گھر گاؤں کے نمبردار کے دیرے کے قریب تھا چنانچہ اس نے ایک آدمی کے قریب کار ہوگی اور اس آدمی سے نمبردار کے دیرے کے بارے میں پوچھا جناب ہم سب بھی وہیں جا رہے ہیں وہاں ہمارا ایک آدمی آج قتل ہو گیا ہے وہاں پولیس آئی ہوئی ہے اور پولیس نے سارے گاؤں کے لوگوں کو وہاں بلایا ہے اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا کون قتل ہوا ہے کیپٹن نیسان نے پوچھا جناب ہمارے گاؤں کے ایک آدمی آسیف وہ شہر میں کام کرتا تھا اب چھٹی پر آیا ہوا تھا آج صبح دو آدمی آ کر اسے ملے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے پھر اس کی لاش طرحتوں کے ایک جن سے ملی ہے اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا او او میں بھی اسی آدمی سے ملنے آیا تھا آپ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جائیں اور مجھے نمبردار کے دیرے تک راستہ بتا دیں کیپٹن نیسان نے کہا میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں یہاں قریب ہی ہے اس آدمی نے کار میں ساتھ بیٹھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا پھر زبانی طور پر اس نے نمبردار کے دیرے کے بارے میں بتا دیا تو کیپٹن نیسان نے کار آگے بڑھا دی پھر دوبارہ موڑ مرنے کے بعد وہ ایک خاص سے بڑے دیہاتی دیرے کے سامنے پہنچ گیا دیرے کا بڑا پاٹک کھلا ہوا تھا اندر ہاں سے لوگ موجود تھے اور کئی آ جا رہے تھے پولیس کی ایک گاڑی بھی باہر کھڑی تھی کیپٹن نیسان نے کار رکھی اور پھر نیچے اتر کر وہ دیرے کے اندر داہل ہو گیا نمبردار کون ہے میں نے ان سے ملنا ہے کیپٹن نیسان نے ایک دیہاتی سے پوچھا آئیں جناب وہ اندر کمرے میں ہیں تھاندار صاحب آئے ہوئے ہیں قتل کے کیس کی تفتیش ہو رہی ہے اس آدمی نے کہا پھر وہ کیپٹن نیسان کی رہنمائی کرتا ہوا اسے ایک بڑے کمرے میں لے آیا یہاں باوردی دو پولیس آفیسر بھی موجود تھے ایک ادھیر مرادمی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ پانچ چھے افراد بھی وہیں کرسیوں پر موجود تھے یہ ہے جناب نمبردار امیر حسین صاحب کیپٹن نیسان نے لیانے والے آدمی نے اس ادھیر مرادمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ ادھیر مرادمی اٹھ کھڑا ہوا میں یہاں ہوں کا نمبردار ہوں امیر حسین آپ کون ہے نمبردار نے کہا میں شہر سے آیا ہوں میرا نام کیپٹن احسان ہے اور میرا تعلق ملٹر انٹیلیجنس سے ہے کیپٹن احسان نے کہا تو دونوں پولیس آفیسر اٹھ کر کھڑے ہو گئے تشریف رکھیں جناب یہاں آج صبح ایک قتل ہو گیا ہے اس حلسلے میں تفتیش ہو رہی ہے میں متعلقہ تھانے کا ایس ایچو محمد ضریف ہوں ایک بوردی پولیس آفیسر نے افتت عارف کراتے ہوئے کہا کون قتل ہوا ہے کیپٹن احسان نے ایک حالی کرسی بار بیٹھتے ہوئے کہا ایک آدمی آصف قتل ہوا ہے جناب نمبردار نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ وہی آصف تو نہیں جو آپ کے دیرے کے قریب ہی رہتا تھا اور شہر میں ایک لیبارٹری میں اسسٹنٹ تھا میں نے بھی اس سے ہی بات کرنی تھی کہ اپنے احسان نے کہا جی ہاں وہی آصف ہے لیکن آپ کو کیا وہ کسی انگوائری میں مطلوب تھا ایسے جو محمد ضریف نے چونگ کر پوچھا یہ جس لیبارٹری میں تائنات تھا اس لیبارٹری کے سائنستان کو ان کے ایک اور اسسٹنٹ سمیت حلاق کر دیا گیا ہے اور حفاظت پر معمور ملٹری انٹیلیجنس کے چار جوان بھی حلاق کر دی گئے ہیں مجھے کیس مارک ہوا ہے تو میں نے اس آصف کی شہر میرا عشقہ پر رابطہ کیا تو وہاں سے پتا چلا کہ یہ اپنے ابائی گاؤں حیر پور رقصت پر گیا ہوا ہے میں یہاں آیا ہوں تو یہ تلاہ ملی ہے کیا ہوا ہے کس نے قتل کیا ہے اسے کپٹن احسان نے کہا جناب صبح و صویرے ایک کار میں دو افراد اس کے گھر آئے پھر یہ ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر جلا گیا اب سے دو گھنٹے پہلے درختوں کے ایک جن سے اس کی لاش ملی ہے اس پر تشدد بھی کیا گیا ہے اور اسے دل پر گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے ایسے چو محمد عریف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لاش کہا ہے کپٹن احسان نے کہا وہ تو ہم نے پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے بڑے ہسپتال بجواتی ہے شام کو واپس آئے گی ایسے چو محمد عریف نے جواب دیتے ہوئے کہا کون لوگ تھے کار کی پہچان کوئی سراغ ان کا کپٹن احسان نے کہا یہی بتائے گیا ہے کہ گہرے سور خرام کی کار تھی نئے موڈل کی ان دونوں آدمیوں کے حلیے بھی بتائے گئے ہیں لیکن ان حلیوں میں کوئی نئی بات نہیں ہے ایسے چو محمد عریف نے کہا اس کے ساتھ اس نے حلیے دہرا دی جو عام سے حلیے تھے اس کا مطلب ہے کہ آصف کو دانستہ راستے سے ہٹائے گیا ہے وہ یقینا مجرموں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوگا کپٹن احسان نے کہا آپ نے بتایا ہے تو ہمیں شہر میں ہونے والی بارداد کا بھی علم ہوا ہے اب مجھے اپنے شہر میں افسروں کو حسوسی ریپورٹ بجھوانا پڑے گی اسے چو محمد عریف نے اٹھتے ہوئے کہا اس کے اٹھتے ہی دوسرا پولیس آفیسر جو اس کا اسسٹن تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر وہ کے پین احسان اور نمبردار سے سلام کر کے کمرے سے باہر چلے گئے نمبردار صاحب یہاں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے جس نے اس خار کو دیکھا ہو کپٹن احسان نے کہا جی ہاں میرا بیٹا آسم اپنی بہن کے گھاؤں سے صبح صویرے واپس آ رہا تھا اس نے کار کو آصف کے گھر کے باہر کھڑی دیکھا تھا اور میرا بیٹا پڑھ لکھر شہر میں ہی ملازم ہے اور آصف بھی اس کا گہرہ دوست تھا نمبردار نے بڑے فاہرانہ لہجے میں کہا تو اسے بلائے میں اسے چاند معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں کپٹن احسان نے کہا تو نمبردار نے وہاں موجود ایک آدمی سے کہا کہ وہ جا کر آسم کو بلالائے پھر تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان وہاں آ گیا آسم ان کا تعلق ملٹری سے ہے اور یہ بھی آصف کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں یہ تم سے معلومات کرنا چاہتے ہیں نمبردار نے آنے والے نوجوان سے کہا تو آسم نے کپٹن احسان کو سرام کیا اور سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا آسم صاحب اپنے کار کا ریجسٹریشن نمبر دیکھا تھا کپٹن احسان نے کہا جی سرسری طور پر دیکھا تھا دارالحکومت کی نمبر پلیٹ تھی لیکن اب مجھے نمبر یاد نہیں رہا آسم نے کہا کونسی کمپنی اور کونسی مارڈل کی کار تھی کپٹن احسان نے پوچھا پینثر کمپنی کی کار تھی اور مارڈل بھی جدید ترین ہی تھا آسم نے جواب دیتے ہوئے کہا کوئی ایسی نشانی سوچ کر بتائیں بمپر پر ایک بڑا سا سٹکر موجود تھا جس پر ایک سفید موالی سیاہ لنگور کی تصویر تھی بس مجھے اتنا ہی یاد آ رہا ہے آسم نے کہا اور پھر کپٹن احسان نے کافی دیر تاک اس سے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن جب اس سے یقین ہو گیا کہ آسم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتا سکتا تو اس نے نمبردار سے اجازت لی اور واپس اپنی کار میں آ گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک بار پھر نہیں تو لاکھیں کاریں تو موجود ہوں گی ان میں سے صرف سٹکر کی بنیاد پر کسی کار کو تلاش کرنا تقریبا ناممکن تھا پھر اچانک اس کے ذہن میں جیکب کا حیال آیا تو وہ چونگ پڑا جیکب اس کا دوست تھا اور اس کا کاروبار ہی سٹکر چھپوانا اور فروخت کرنا تھا اس کی مین مارکٹ میں سٹکر کی حاصل بڑی دکان تھے جس میں سیکل اور ڈیزائن کے سٹکر پر آئے فروخت رہتے تھے جن میں مذہبی آیات پر مبنی سٹکر کے ساتھ ساتھ فلمی ستاروں کی تصویروں پر مبنی سٹکر پر شامل تھے اسے یقین تھا کہ جیکب سے اس سفید موارے لنگور کے سٹکر کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں چنانچہ وہ قدر مطمئن ہو گیا اور پر دارالحکومت پہنچ کر اس نے کار کا روح مین مارکٹ کی طرف کر دیا تھوڑی دیر بعد مین مارکٹ کی سائٹ پر بنی ہوئی پارکنگ میں اس نے کار روکی اور نیچے اتر کر وہ جیکب کی دکان کی طرف بڑھ گیا جیکب دکان پر موجود تھا اس نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں کیپٹن احسان کا استقبال کیا آج کیپٹن صاحب ادھر کیسے بھول پڑے رسمی فکریں بولنے کے بعد جیکب نے کہا مجھے کار کی تلاش ہے جس کے اکبی بمپر پر ایک سٹکر لگا ہے جس پر ایک سفید مو والا لنگور بنا ہوا ہے کیپٹن احسان نے کہا سفید مو والا لنگور مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے یہ سٹکر دیکھا تھا ہاں یہ کار میں نے کانسٹائن بار کے باہر دیکھی تھی سٹکر بہت حبصورت تھا اسے لئے میں رکھ کر اسے کافی دیر تک اور سے دیکھتا رہا تھا جیکب نے کہا کب کی بات ہے کیپٹن احسان نے پوچھا تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے جیکب نے جواب دیا ہو سکتا ہے یہ کار بار کے کسی گہاکی ہو کیپٹن احسان نے کہا ہاں ہو سکتا ہے لیکن میرا حیال ہے کہ پارکنگ بھائی کو معلوم ہوگا یہ لوگ گاڑیوں کے بارے میں بہت بہبر ہوتے ہیں جیکب نے کہا تو کیپٹن احسان نے اسبات میں سر ہینا دیا اور پھر جیکب سے جائے پی کر وہ دوبارہ پارکنگ میں آیا اور کار لے کر کانسٹائن بار کے طرف پڑ گیا کانسٹائن بار شہر کے تقریباً وسط میں تھا اور حاصل بدنام بار تھا کیونکہ یہاں ہر وقت جرائم پیشہ افراد موجود رہتے تھے کیپٹن احسان نے کار جیسے ہی بار کی سائیڈ میں بنی ہوئی پارکنگ میں روکی اسے سامنے کھڑی سور فرانگ کی کار نظر آگئی جس کے اکبی بمپر پر ابھی بھی وہ مخصوص ٹکر موجود تھا کیپٹن احسان کار سے نیچ اترا تو پارکنگ بھائی دورتا ہوا اس کے قریب آگیا اس نے کارڈ کیپٹن احسان کی طرف بڑھا دیا یہ سامنے والے سور فرانگ کی کار کس کی ہے کیپٹن احسان نے پارکنگ بھائی سے پوچھا یہ جناب گریک کی ہے وہ یہاں کا بہت بڑا بدماش ہے جناب سب اس سے بہت ڈرتے ہیں پارکنگ بھائی نے کہا اور تیزی سے ایک اور آنے والی کار کی طرف پڑ گیا